UPSC کا اگزام ہمارے دیش کے سب سے پرتشت اگزام میں سے ایک ہے لاکھوں کی سنکھیا میں لوگ IES یا IPS بننے کا سپنا دیکھتے ہیں لیکن سفلتہ کچھ ہی لوگوں کے ہاتھ آتی ہے اور سفل ہونے والوں میں سے زیادہ تر بچپن سے ہی پڑھنے میں بہت تیج ہوتے ہیں لیکن آج ہم بات کر رہے ہیں ایسے سکس کی جو 12 میں فیل ہونے کے بعد بھی IPS بنا جس کا نام ہے منوز سرما جو 2005 کیڈر کے IPS آفیسر ہیں ان کی سچی کہانی کے اوپر 12 فیل نام سے ایک بک ہے اور جلد ہی اسی نام سے ایک مووی بھی آ رہی ہے ہم اپنے چینل میں سیلف ہیلپ بک کی آڈیو سمری ہی اپلوڈ کرتے ہیں لیکن 12 فیل نام کی یہ نوول موٹیویسن سے بھری ہوئی ہے اس بک کو پڑھ کے آپ کو لگے گا کہ آپ بھی UPSC کریک کر سکتے ہیں اس لیے اس بک کی سمری کو ہم نے آپ کے ساتھ سیئر کرنا جروری سمجھا ایک ایسا اگزام جس میں سیلیکٹ ہونے والوں میں جیدہ تر IITN یا MBBS ہوتے ہیں ایسے اگزام کو ایک 12 فیل لڑکا کیسے پاس کرتا ہے ہم اس کہانی میں جانیں گے کہانی کا 5ت چپٹر آپ کی آنکھوں میں آنسو لا دے گا 15ت چپٹر سننے کے بعد آپ ایموسنل ہو جائیں گے اور سب سے مجیدار چپٹر 19 ہے جس کو سن کر آپ کا کانفیڈنس بوشٹ ہو جائے گا اسپوائلر نے دیتے ہوئے کہانی کو شروع کرتے ہیں یہ کہانی ہے مورینا جلا مکھیالے سے 30 کلومیٹر دور جورہ تحصیل کے ایک گاؤں کی جس میں منوج رہتا ہے منوج 12 میں پڑھتا ہے اور آج پہلا پیپر میت کا ہے منوج کا دوست وشنو صبح صبح چھت پر بیٹھ کر میت کے کوشن سالو کر رہا ہے لیکن منوج تو رات کے ایک بجے تک لالٹین جلا کر نوول پڑھ رہا تھا کیونکہ منوج کو میتس بلکل پسند نہیں آتی ہے گاؤں کی کچھ محلاؤں کی آواج منوج کے کانوں میں پڑھ رہی ہے جو پاس میں ہی پانی بھر رہی ہیں منوج کے لیے اپنی تاریف کروانے کا یہ اچھا موقع ہے انہیں امپریس کرنے کے لیے منوج نے میت کی بک ہاتھ میں لی اور جور جور سے میت کے کوشن پڑھنے لگ گیا منوج کو ہمیشہ سے ہی اپنی تاریف کروانا بہت پسند تھا جب منوج کے پڑھنے کی آواج گاؤں کی عورتوں تک پہنچی تو ایک عورت بولی منوج کا کام پورا ہو گیا اپنی تاریف سن کر منوج خوش ہو گیا اس نے میت کی کتاب سائیڈ میں رکھ دی اور گلسل نندہ کی نوول جلتی چٹان کھول لی کیونکہ رات کے ایک بجے تک پڑھنے کے بعد بھی نوول کے کلائمیکس کے دو پیج بج گئے تھے انہیں فٹاپٹ ختم کر کے منوج اگزام دینے اسکول کو نکل گیا اسکول جاتے سمیں منوج کو پتا چلتا ہے کہ اس سال نیا ایش ڈی ایم اگزام میں چٹنگ نہیں ہونے دے گا منوج کو پورا یقین ہے کہ ایسا نہیں ہو سکتا ایسے کیسے چٹنگ روک سکتی ہے منوج ٹینت میں تھرڈ ڈیوزن پاس ہوا تھا تب بھی چٹنگ ہوئی تھی کئی سالوں سے جورہ میں ایسا ہی چل رہا تھا منوج بلے کے ٹیمپو میں بیٹھ کر اسکول پہنچ گیا کلاس میں بیٹھنے پر پتا چلا تاکہ ہر سال کی طرح اس سال بھی نکل ہو رہی ہے جو کی بچوں کے لیے خوشی کی بات تھی دوبے سر بلیک بورڈ میں آنسر لکھ رہے ہیں پرچیاں اور گائیڈ بانٹی جا رہی ہیں لیکن کچھ ہی دیر میں ایک سفید رنگ کی پیلی بطی لگی بولیرو اسکول میں آ کر رکھی جس میں سے پانچ پولیس والے اترے دوبے جی کو پہلے تو لگا کہ یہ ہر سال ہونے والی چیکنگ ہے لیکن جب پولیس والے نکل اور گائیڈ جبت کرنے لگے تو دوبے جی نے فٹا فٹ بلیک بورڈ کو ڈسٹر سے ساف کر دیا سبھی اسٹوڈینٹس کو بھروسہ تھا کہ کچھ ہی دیر میں یہ پولیس والے چلے جائیں گے اور نکل پھر سے شروع ہو جائے گی یہ سوچ کر سبھی بچے پولیس والوں کے جانے کا ویٹ کرنے لگے دس منٹ تک انتجار کرنے کے بعد بھی نکل شروع نہیں ہوئی تب جا کے بچوں کو پتا چلا اسٹوڈینٹس نے نکل رکوا دی ہے ایک سرکاری ادھکاری کی طاقت دیکھ کر منوچ چونگ گیا ہمیشہ دبنگی سے رہنے والا جورا کا تھانیدار بھی اپنے سے آدھی عمر کے ایش ڈی ایم کے سامنے ہاتھ باندے کھڑا تھا سبھی لڑکے ایش ڈی ایم کو کوس رہے تھے بچوں کی آنسر سیٹ کھالی رہ گئی لیکن ججارو منوچ نے ہار نہیں مانی اس نے سنا تھا کہ کوپی بھرنے سے بھی پاس ہوا جا سکتا ہے اس لیے اس نے پیپر میں پوچھے گئے کوشن کو ہی بار بار آنسر میں لکھ دیا اور بیچ بیچ میں اتی صدہم لکھتا رہا اتی صدہم مطلب ہینس پروڈ اور لاسٹ میں منوچ نے پاس کر دینے کی ریکویسٹ اس بہانے کے ساتھ لکھ دی کہ اس کی دادی کی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے وہ پڑھائی نہیں کر پایا اگر آپ کو یہ کہانی پسند آ رہی ہے تو آپ لائک جرور کر لیجئے کچھ دنوں بعد گاؤں کے لڑکے کرکٹ ٹونامنٹ میں جا رہے تھے جس کی انٹری فیس سو روپے تھی بلے اس کرکٹ ٹیم کا کیپٹن تھا اس نے بتایا کہ ہر پلیئر کو دس روپے دینے ہیں بارے لوگوں کی ٹیم میں منوچ کو چھوڑ کر سب نے پینسے دے دیئے تھے کیونکہ منوچ کے گھر کی حالت خراب تھی اور اس کے پاس پینسے نہیں تھے اس لیے منوچ کا نام ٹویلت پلیئر میں لکھ لیا گیا میچ کی کومنٹری شروع ہوئی ہیلو مائک ٹیسٹنگ ہیلو میچ شروع ہو رہا ہے میچ کا مجھا لینے والوں سے گجارس ہے کی بیٹھ جائیں اے لال سٹ پچھ پہ متی چلے اے کالی سٹ وہ گائے گس رہی ہے میدان میں جلدی ہٹا بینڈ میں کام کرنے والے کومنٹیٹر نے آنکھوں دیکھا حال بتانا شروع کر دیا ایش ڈی ایم صاحب چیف گیسٹ کے روپ میں میز دیکھنے آئے منوچ آج ایش ڈی ایم صاحب کو نزدیک سے دیکھ رہا تھا اگزام کے دن نقل رکھنے سے منوچ کا نقصان تو ہوا تھا لیکن وہ ایش ڈی ایم کے رتبے کو دیکھ کر بہت امپریس ہوا تھا کومنٹیٹر نے کھیل کو دیز بھکتی سے جوڑتے ہوئے گانا گانا شروع کر دیا کر چلے ہم پھتا جانتن سانتھیوں ایش ڈی ایم کو یہ کومنٹری پسند نہیں آ رہی تھی کچھ دیر بعد کومنٹیٹر کو ٹویلٹ لگی تو اس نے جلدی باجی میں مائک پاس کھڑے منوچ کو پکڑا دیا اب مائک منوچ کے ہاتھ میں تھا منوچ نے کومنٹری شروع کر دی اس سمیں بلگرام کی ٹیم بہت ناجو گستیتی میں ہے کپتان بلے کی کمجور رنیتی اس کے لیے پریسانی کا کارن بن رہی ہے بلے کی اچھی بیٹنگ کے باوجود دوسری چھوڑ پر وکٹ گر رہے ہیں اس سمیں ایسے بلے باج کی جروعت ہے جو دوسرے سرے پر وکٹ روک کر کھیل سکے کومنٹری کا انداز بدل چکا تھا ایش ڈی ایم کا دھیان بدلی ہوئی کومنٹری پر گیا منوچ کی کومنٹری کے سانت سانت میچ بھی ختم ہو گیا منوچ کی ٹیم میچ ہار گئی تھی پر اس کی کومنٹری نے ان کی لاج بچا لی تھی دونوں ٹیم کو پرمان پتر بانٹنے کے بعد ایش ڈی ایم صاحب نے منوچ کی تاریف کی اور اس سے اس کا نام پوچھا آج ایش ڈی ایم راگویندر سنگھ منوچ کی دل پر چھا گئے تھے منوچ کی پتا راجی سرکار میں کسی وستار ادھکاری تھے لیکن ان کے ہمیسے اپنے ادھکاریوں سے انبن رہتی تھی وہ کبھی تو ایک ایک مہنے تک گھر پڑے رہتے تھے اور کبھی مہنوں تک گھر ہی نہیں آتے تھے آج منوچ کے چچا منوچ کے گھر آئے اور انہوں نے منوچ کے پتا کو بتایا کہ منوچ ٹویلتھ میں فیل ہو گیا ہے لیکن اس کے پتا کو اس بات سے خاص فرق نہیں پڑا وہ بولے ہندی کے پیپر میں منوچ کو سو میں سے باسٹ نمبر ملے تھے انگلیس نے منوچ کو دھوکہ دے دیا تھا اس کے آگے اسے ٹوٹی فوٹی غلط انگلیس اور غلط ٹینس کا سہارا لینا پڑا منوچ کا دوست وشنو جو صبح صبح میت کے کوششن سالو کر رہا تھا وہ فرسٹ ڈیویجن پاس ہو گیا تھا منوچ کے آس پاس کے سبھی لڑکے چھوٹا موٹا کام کر کے اپنا گھر چلاتے تھے کوئی ٹیمپو چلاتا تھا کوئی الیکٹریشن کا کام کرتا تھا تو کسی نے کرانے کی دکان کھول رکھی تھی منوچ کے بھائی نے بھی اب ٹیمپو چلانے کی سوچ لی کیونکہ بلے اپنا ٹیمپو چالیس ہزار میں بیچ رہا تھا منوچ کی ماں کے پاس صرف دس ہزار روپے تھے اور بانکی کے اس نے اپنی جیور گروی رکھ کے ادھار لے لیے منوچ کا بھائی اب ٹیمپو چلانے لگ گیا اور منوچ اس میں کنڈکٹر کا کام کرنے لگا گھر میں کچھ پیسہ بھی آنے لگا تھا جس سے منوچ کی ماں بہت خوش تھی لیکن یہ خوشی زیادہ دن ٹکنے والی نہیں تھی ایک دن تھانے دار نے منوچ کا ٹیمپو چھوٹے کیس میں اندر کروا دیا منوچ بیچارہ بہت پریسان ہوا کیا وہ اپنا ٹیمپو کیسے چھڑوائے گا تو منوچ کے دوست راکیس نے اس سے کہا کہ تجھے تو ایس ڈی ایم صاحب اچھے سے جانتے ہیں میں نے سنا ہے وہ گریبوں کی بہت سنتے ہیں ان سے جا کر بات کر منوچ اور اس کا بھائی دیپک اپنے ٹیمپو کو چھڑوانے ایس ڈی ایم سے ملنے تحصیل پہنچ گئے گیٹ پر دربان نے انہیں ایک پرچی پکڑا دی جس میں اپنا نام اور ایس ڈی ایم سے ملنے کا کاران لکھنا تھا منوچ نے پرچی پر اپنا نام لکھ دیا اور ملنے کا کاران کولم میں ٹیمپو چھڑوانا ہے ایسا تو وہ نہیں لکھ پایا اسے لگا کہ ایسا لکھنے سے ساید ایس ڈی ایم اس سے نہ ملے اس لیے اس نے پرچی پر لکھ دیا کی کیریئر اور پڑھائی پر چرچہ کرنی ہے اسے لگا کہ ایسا لکھنے سے ایس ڈی ایم اسے پڑھنے والا سٹوڈنٹ سمجھے گا اور اس سے اچھے سے بات کرے گا اور موقع ملتے ہی وہ ایس ڈی ایم سے ٹیمپو چھڑوانے کی بات کر لے گا منوچ یہی سوچ رہا تھا کہ اسے اندر بلالیا گیا ایس ڈی ایم نے منوچ کو دیکھتے ہی سب کے سامنے کہا یہ منوچ ہے جورا کا بیسٹ کمنڈیٹر منوچ کو ایس ڈی ایم سے اتنی عجت کی امید نہیں تھی ایس ڈی ایم کوٹ کے اندر ہی وہی تھانیدار بھی کھڑا تھا جس نے منوچ کا ٹیمپو پکڑ رکھا تھا اسی تھانیدار کی سکایت لے کر دونوں بھائی آئے تھے تھانیدار ایک جھوٹا کیس لے کر آیا تھا اور ایک جھوٹا گواہ بھی سانت لیا تھا لیکن ایس ڈی ایم کو پتا چل گیا کہ یہ گواہ جھوٹا ہے اور یہ ایک کیس بھی تھانیدار کا بنایا ہوا سڑیانت رہے اس لیے اس نے تھانیدار کے خلافی انکویری بٹھا دی منوچ اس کیس کو دیکھتا ہی رہ گیا اسے اس میں اپنا کیس دیکھ رہا تھا اسے امید نہیں تھی کہ کوئی اتنا جلدی سچ اور جھوٹ کا ڈیسیجن لے سکتا ہے وہ اپنے ٹیمپو کی سفارس کو بھول گیا منوچ تم اپنے کیریئر کے بارے میں بات کرنا چاہتے تھے ایس ڈی ایم اس کے آنے کا قرن نہیں بھولا تھا سر میں آپ جیسا بننا چاہتا ہوں منوچ نے کہا کس کلاس میں پڑھتے ہو تم ایس ڈی ایم نے پوچھا تو منوچ نے جھوٹ بول دیا کہ ابھی ابھی ٹویلت پاس کیا ہے ایس ڈی ایم نے منوچ کو ایس ڈی ایم بننے کے لیے دیے جانے والے اگزام کے بارے میں بتایا منوچ کو یہ جان کر اچھا لگا کہ ایس ڈی ایم بننے کے لیے میٹس اور انگلیس کا بہت بڑا رول نہیں ہے اب ایس ڈی ایم بننے کا سپنا لیے منوچ اپنے گھر کو لوٹ آیا ٹیمپو کے بارے میں منوچ کچھ بات نہیں کر پایا اس کا بھائی پورے رستے اسے گالی دیتا رہا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک جرور کیجئے گنیت سے ٹویلت فیل ہو جانے کے بعد منوچ نے دوبارہ ٹویلت کا اگزام ہسٹری ہنڈی اور پولٹیکل سائنس سے دیا جس سے وہ پچپن پرتیسط کے ساتھ ٹویلت پاس کر پایا انگلیس میں پاسنگ مارکس آ گئے تھے ٹویلت کے بعد بی اے کرنے کے لیے منوچ گوالیر آ گیا منوچ کا ایڈمیسن ایمیل بھی کالیج میں ہو گیا تھا منوچ کے رومیٹ نے بتایا کی یہ گوالیر کا سب سے اچھا کالیج ہے اٹل بیہاری باشپیج ہی بھی اسی کالیج کے سٹوڈنٹ رہے ہیں اتنے پرتیسط کالیج میں ایڈمیسن لے کر منوچ بہت خوش تھا گوالیر میں تین مہنے ہو گئے تھے گھر سے ہی لائے ہوئے پینسے بھی اب ختم ہو چکے تھے منوچ ترلوکی کے ساتھ رہتا تھا جو اس کا دور کا رستیدار تھا ترلوکی کے کمرے میں اس کا روم میٹ کیسو بھی رہتا تھا کیسو نہیں چاہتا تھا کہ منوچ اس کے ساتھ رہے لیکن ترلوکی کا رستیدار ہونے کے قارن کیسو منوچ سے کچھ نہیں کہہ پاتا تھا ایک دن کیسو نے منوچ سے کہہ دیا کہ وہ اپنے لیے دوسرا روم دیکھ لے لیکن جب یہ بات ترلوکی کو پتا چلی تو اسے کیسو پر بہت گصہ آیا اس نے کیسو سے صاف کہہ دیا کہ منوچ ہمارے ساتھی رہے گا وہ ابھی گوالیر میں نیا ہے کیسو کہہ تو کچھ نہیں پایا لیکن اب وہ منوچ سے اور زیادہ چڑھنے لگ گیا تھا ایک دن ترلوکی گاؤں گیا ہوا تھا اور منوچ بھی کالج کو نکل گیا کمرے پہ صرف کیسو تھا جب سام کو منوچ گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ کمرے پہ تو تالا لگا ہوا ہے کچھ دیر تک وہ کیسو کا انتجار کرتا رہا دو گھنٹے بیٹنے کے بعد بھی جب کیسو نہیں آیا تو منوچ پاس میں رہنے والے کیسو کے دوست کے روم پر گیا وہاں جا کر اسے پتا چلا کہ کیسو اپنے گاؤں چلا گیا ہے کیسو کمرے میں تالا لگا کر چابی اپنے سانت لیے گاؤں چلا گیا تھا اتنے بڑے سہر میں بیچارہ منوچ اب کہاں جاتا آج کی رات وہ فٹپات پر بھکاریوں کی بیچ ہی سو گیا ساری رات اس نے جاکتے ہوئے کاٹ دی ایسے ہی تین دن تک منوچ بینا کچھ کھائے پیے سڑک کنارے ہی سو رہا تھا لیکن اب منوچ کو کمجوری محسوس ہو رہی تھی اب بھی اگر وہ کھانا نہیں کھاتا تو وہ بےہوس ہو جاتا وہ ایک بھوجنا لے میں گیا اور بولا میرے پاس پینسے نہیں ہیں کیا مجھے مزدوری کے بدلے آپ کے یہاں بھوجن مل جائے گا ہوتل کے مالک کے یہاں سیکڑوں لڑکے کھانا کھانے آتے تھے جن میں کئی لوگ تو ادھار بھی نہیں دے پاتے تھے کئی لوگ بینا پینسے دیے بھی چلے جاتے تھے اس نے منوچ پر دیا دکھاتے ہوئے اس کے لیے کھانا لگوایا بھر پیٹ بھوجن کر کے منوچ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے وہ ہوتل مالک کی انسانیت کو دیکھ کر ایموشنل ہو گیا تھا کھانا کھانے کے بعد منوچ مالک کے پاس گیا اور اس سے بولا دھنیواد اب آپ میرا کام بتائیے میں کچھ بھی کام کر سکتا ہوں مالک نے کہا کہ آپ کو کام کرنے کی جرورت نہیں ہے آپ جا سکتے ہیں تب ہی منوچ کے کالج کا ایک دوست وہاں آ گیا مالک نے اسے ساری بات بتا دی منوچ کے دوست نے کھانے کے پینسے دے دیے لیکن منوچ کھانے کے بدلے مزدوری کرنے پر آڑا رہا ہوتل میں اپستت سبھی لوگ اس سین کو دیکھ رہے تھے ایک داڑی والا کمجور لڑکا کھانے کے بدلے مزدوری کرنے پر آڑا ہوا ہے ہوتل مالک اس سے مزدوری کروانے کو تیار نہیں ہے ایک دوسرا لڑکا کھانے کے پینسے ہاتھ میں لے کر کھڑا ہے بڑا عجیب سا سین تھا کچھ لوگ منوچ کو دیکھ کر ہس رہے تھے کچھ دیر بعد مالک نے ہار مان لی اور منوچ نے اندر جا کر آدھے گھنٹے تک برتن صاف کیے منوچ کا دوست باہر اس کا انتجار کر رہا تھا باہر آ کر منوچ ہوتل مالک سے بولا بوجن کے لیے آپ کا بہت بہت دنیواد ہوتل مالک منوچ کو درواجے تک چھوڑنے آیا اور جاتے وقت تو اس نے منوچ سے ہاتھ ملایا منوچ کچھ دنوں کے لیے گاؤں آ گیا منوچ کا بھائی دیپک ابھی بھی ٹیمپو ہی چلا رہا تھا ماں نے اسے ایک گوالیر جاتے سمیں آگے ایک خرچ کے لیے ہزار روپے دے دیئے منوچ نے جیسے تیسے بی اے فسٹ یئر کمپلیٹ کر لیا سیکنڈ یئر آنے کے بعد منوچ ویویکانند کیندر سے جڑ گیا کیندر کی وچار دھارا اور وہاں کے کارکرتاؤں سے منوچ سمویت سا ہو گیا اب منوچ دیس اور سماج کے لیے کچھ کرنا چاہتا تھا اس نے اپنے کورس کی کتابوں کو کنارے کر دیا اور ویویکانند کے ساہتی کو پڑھنا سرو کر دیا ایس ڈی ایم بننے کا سپنا تو منوچ کے دماغ سے نکل ہی چکا تھا ایک بار جب منوچ گھر گیا تو اس نے اپنے بیسٹ فرینڈ راکیس کو بتایا کہ وہ اب ایس ڈی ایم نہیں بننا چاہتا ہے اب وہ ویویکانند کے آدرسوں پر چل کر سماج اور دیس کی سیوہ کرے گا راکیس کو منوچ کی یہ بات پسند نہیں آئی اس نے منوچ کو سمجھایا کہ وہ ایس ڈی ایم تھانیدار بن کر بھی جنتہ کی سیوہ کر سکتا ہے اس نے اسے یاد دلائیا کہ کیسے ایس ڈی ایم راکویندر سنگھ نے دو منٹ میں تھانیدار کا جھوٹ پکڑ لیا تھا راکیس کی بات سن کر منوچ کو پھر سے اپنا لکش یاد آ گیا اب اس نے تھان لیا کہ وہ اپنا پورا دھیان ایس ڈی ایم بننے میں لگائے گا جیسے تیسے ہی پچپن پرتیسط کے ساتھ منوچ کا بی اے فائنل ہو گیا منوچ نے ایس ڈی ایم بننے کے لیے پی ایس سی کا پیپر دیا جہاں اس کی ملاقات پانڈے سے ہوئی جو آگے چل کر اس کی جندگی میں پرورتن لانے والا تھا جلدی ہی دونوں کی دوستی ہو گئی کیونکہ دونوں ہی پی ایس سی کی تیاری کر رہے تھے منوچ کی گھر کی آرثی کستیتی صحیح نہیں چل رہی تھی اپنا خرچہ چلانے کے لیے منوچ نے کئی جگہ بچوں کو ٹیوسن پڑھانے کی کوسس کی لیکن انگلیس کمجور ہونے کی وجہ سے منوچ کو کام نہیں ملا منوچ نے اپنی پریسانی پانڈے کو بتائی پانڈے کی ہیلپ سے منوچ کو ایک لائبریری ساماننے کی جوب مل گئی اب منوچ دو گھنٹے صوبے دو گھنٹے سام لائبریری سبالتا اور دن بھر وہاں پڑھائی کرتا رات کو منوچ لائبریری میں ہی سو جاتا منوچ کو تین سو روپے مہنا بھی مل رہا تھا منوچ کا گوالیر میں رہنے کا ٹھکانہ ہو گیا دن میں اپنے اکیلے پن کو دور کرنے کے لیے منوچ نے لائبریری میں رکھی مہاپروسو کی جیونیاں پڑھنا سورو کر دیا اس نے ایسے ہی لائبریری میں رکھی بہت سی کتابیں پڑھ ڈالی اب سب کچھ صحیح چل رہا تھا ایک دن لائبریری کے منجر نے منوچ سے کہا کہ پرانی ردی کو نکال کر کبھاڑی میں بیز دینا منوچ نے ردی نکال کر پانچ اجار روپے میں کبھاڑی کو بیز دی منجر نے جب حساب ماغا تو منوچ نے سارا حساب اس کے سامنے رکھ دیا منجر نے منوچ کو کہا کہ پچھلے سال تو سات اجار کی ردی بھی کی اس سال کیول پانچ اجار کی کیسے بھی کی منوچ کو منجر کی یہ بات پسند نہیں آئی اس نے تیع کیا کہ جہاں اس کی امانداری کی کوئی قدر نہیں وہ وہاں کام نہیں کرے گا لیکن وہ اگر یہ نوکری چھوڑ دے گا تو وہ کہاں جائے گا اور پی سی ایس کی تیعاری کیسے کرے گا اسی سوچ میں منوچ فسا ہوا تھا پانڈے نے بھی منوچ کو نوکری چھوڑنے سے منع کیا تھا ایک دن پانڈے منوچ سے ملنے لائبریری آیا لیکن پانڈے کو وہاں منوچ نہیں دکھا پوچھنے پر پتا چلا کہ منوچ نے دس دن پہلے ہی نوکری چھوڑ دی ہے پانڈے کو پتا چلا لیکن اب منوچ گھنسیام آٹا چکی کے پاس رہتا ہے وہ منوچ کو ڈھونٹے ہوئے وہاں چلا گیا پانڈے جب چکی کے پاس پہنچا تو وہاں ایک لڑکا گہوں پیس رہا تھا اڑتے ہوئے آٹے کے کاران وہ آٹے سے سنا ہوا تھا نزدیک جانے پر پانڈے کو پتا چلا کہ وہ لڑکا منوچ ہی ہے آدھے گھنٹے تک کام کرنے کے بعد منوچ پانڈے کو اپنے کمرے میں لے گیا جو کی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا اور دن کے اجالے میں بھی اس کمرے میں ادھیرہ ہو رہا تھا منوچ نے کمرے کی لائٹ جلائی جمین پر منوچ کا گدہ بچھا تھا کونے میں سٹوو اور کچھ برطن رکھے تھے منوچ نے بتایا دو سو روپے کمرے کا کرایا ہے دن بھر پانچ گھنٹے آٹا پیسنے کے بعد پانسو روپے مہنہ ملتا ہے باقی پورے دن پڑھائی کرتا رہتا ہوں پانڈے سے منوچ کی ایستیتی نہیں دیکھی جا رہی تھی وہ منوچ سے کچھ بھی بول نہیں پایا جاتے سمیں پانڈے منوچ سے بولا میری اپنے گھر میں پڑھائی نہیں ہو رہی ہے پیلی کوٹی میں پی ایس سی کی تیاری کرنے والے لڑکے کرایا پر رہتے ہیں میں سوچ رہا ہوں میں بھی وہاں کمرہ کرایا پر لے کر وہاں تیاری کروں کیا تم میرے ساتھ رہے کر تیاری کروگے منوچ منوچ نے کہا پانڈے جی میرے پاس قرائے کے لائک پیسے نہیں ہیں تو پانڈے نے کہا ایک آدمی کے خرچ پر دو لوگ آرام سے رہ سکتے ہیں منوچ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک جرور کیجئے پانڈے نے پیلی کوٹی میں کمرہ لے لیا اور منوچ اس کا رومیٹ بن گیا پیلی کوٹی میں پڑھائی کا اچھا ماحول تھا دو مہنے تک دونوں نے اچھے سے پی ایس سی کی تیاری کی کس دنوں بعد پیلی کوٹی میں رہنے والے دیپک کا پی ایس سی میں سلیکسن ہو گیا تھا منوچ سمجھ گیا تھا کہ سفل لڑکے انہی کے بیچ سے آتے ہیں منوچ نے خسی کے مارے دلپ کے پیر چھو لیے منوچ اور پانڈے نے اس بار چار پانچ مہنے پریلیمز کی تیاری کی تھی تین دن بعد پریلیمز کا ریزلٹ آ گیا جس میں منوچ اور پانڈے کا پریلیمز کلیر نہیں ہوا منوچ اپنی اسفلتہ سے بہت دکھی تھا سدیپ کا پریلیمز کلیر ہو چکا تھا اس نے منوچ کو سمجھایا کہ نراث مت ہو اگلی بار اچھے سے تیاری کرنا منوچ کی پتا اپنی حرکتوں کے کارن سسپینڈ چل رہے تھے انہوں نے ہائی کورٹ میں کیس ڈالا تھا کیس منوچ کی پتا کے پکش میں آیا اب منوچ کی گھر کی استطیق کچھ ٹھیک ہو گئی تھی اگلے سال منوچ نے پھر سے پریلیمز کے لیے اچھے محنت کر لی تھی اسے امید تھی کہ اس بار اس کا پریلیمز کلیر ہو جائے گا لیکن ایک دن اچانک سے خبر آئی کہ سرکاری خرچ میں کٹوٹی کرنے کے لیے اس سال مدی پردیس میں پی ایسی کی پرکشہ نہیں ہوگی سبھی لوگ اس خبر کو سن کر دکھی ہو گئے تھے تبھی پریلیمز کلیر کر چکے سدھیر نے سب کو سمجھایا تمہیں آئی ایس پر دھیان دینا چاہیے اسٹیٹ پی سی ایس کا کوئی فیوچر نہیں ہے تم لوگ یو پی ایس سی پر فوکس کرو سب جانتے تھے کہ آئی ایس آئی پی ایس کا اسٹینڈر ان لوگوں کا نہیں ہے لیکن سدھیر کے سمجھانے پر منوج نے اب دلی جا کر آئی ایس کی تیاری کرنے کی ٹھان لی منوج اب پیلی کوٹی میں رہ کر ہی آئی ایس کا پریلیمز اگزام دے آیا اس بار منوج نے سدھیر کے بتائی طریقے سے آئی ایس کی تیاری کی تھی پانڈے کی تیاری اتنی اچھی نہیں ہوئی تھی تو اس نے اس بار پریلیمز کا اگزام نہیں دیا لیکن آگے تیاری کے لیے پانڈے بھی منوج کے ساتھ دلی چل دیا منوج اور پانڈے دلی آ گئے بورے میں کتابیں بھرے دونوں رکھ سے میں بیٹھ کر مکرجی نگر پہنچ گئے چاروں اور آئی ایس کوچنگ سینٹر کے بورڈ لگے تھے جن میں سفل ہو چکے پرتیوگیوں کے پھوٹو لگے ہوئے تھے منوج اور پانڈے نے نہرو ویہار میں کمرہ لیا یہاں کمرے مکرجی نگر سے سستے تھے منوج ہندی سہتی کی کوچنگ کرنا چاہتا تھا اس لیے اس نے سات اجار روپے دے کر درشتی آئی ایس سینٹر میں ایڈمیسن لے لیا جس میں وکاس دیوکرتی سر پڑھاتے تھے پانڈے خود کو ہندی کا ودوان مانتا تھا اس لیے اس نے ہندی کی کوچنگ نہیں لی کوچنگ میں منوج کی پہلے دن ہی کچھ لڑکوں سے بات ہوئی جو کوچنگ کے باہر کھڑے تھے یہ لڑکے دیس کے کونے کونے سے یہاں پڑھنے آئے تھے کچھ لڑکے اپنے راجیوں کی پی ایس سی میں پہلے ہی سیلیکٹ ہو چکے تھے وہ اب آئی ایس یا آئی پی ایس بننے کے لیے آئے تھے کچھ لوگ دو تین بار آئی ایس کا انٹرویو دے چکے تھے گوالیر میں تو کوئی مسکل سے ہی آئی ایس کی پریلیمز کلیر کر پاتا تھا اور یہاں منوچ کو انٹرویو دیئے لڑکوں کی بھرمار دیکھ رہی تھی خوشی کے سانسان منوچ کو گھبرہت بھی ہو رہی تھی کیا وہ اتنے ٹیلنٹیڈ لڑکوں کے ساتھ کمپیٹ کر پائے گا اسے لگ رہا تھا کہ وہ ان لڑکوں کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے اسے اپنے ٹولتھ کا کلنگ پھر یاد آ گیا پتہ نہیں وہ کیسے ٹک پائے گا ان لوگوں کے بیچ ایک مہنہ ہو گیا منوچ کو وکاسر کی کلاس جاتے جاتے وکاسر نے اب تک پڑھائے گئے سلیبس کا ٹیسٹ لینے کی گھوشنا کی کلاس ختم ہونے کے بعد کچھ لڑکے چائے کی دکان پر جھنڈ میں کھڑے تھے تین دن بعد ہونے والے ٹیسٹ کے بارے میں ڈسکسن ہو رہا تھا ایک لڑکے نے بتایا کہ ہندی سہیت میں وکاسر نے جس کا لکھا ہوا پسند کر لیا سمجھو وہ جرور آئی ایس بن جائے گا دوسرا لڑکا بولا تب تو سر میرے بارے میں گھوشنا کریں گے ایسے ہی ایک دو اور لڑکے اپنے بارے میں ڈینگیں ہاک رہے تھے منوز ایسے ودوانوں کو دیکھ کر گھبرا گیا ان کے سامنے وہ کچھ بھی نہیں تھا منوز گھر گیا تو ہندی کے ودوان پانڈے نے منوز کو گیان دیا منوز جی تمہیں اگر اچھے نمبر لانے ہیں تو سب سے الگ لکھنا بھاسا سیلی اتنی خطرناک اور آتنکیت کرنے والی ہو کہ کوپی چیک کرنے والا حیران رہ جائے اور اسے آپ کا اتر دو سے تین بار پڑھنا پڑے ایسا کہ کر پانڈے نے منوز کو نرالا کی چار پانچ کتابیں پکلا دی منوز نے وکاس سر کی کلاس میں کچھ نوٹس بنائے تھے منوز نے تیہ کیا کہ وہ انہی نوٹس کو ٹیسٹ کے لیے پڑے گا ٹیسٹ ہو گیا ٹیسٹ کے اگلے دن وکاس سر نے کلاس میں پوچھا منوز سرما کون ہے منوز نے اپنا ہاتھ اٹھایا وکاس سر نے کہا اس لڑکے میں آئی ایس اگزام کلیر کرنے کی چھمتا ہے منوز کو اپنے کانوں پر بھروسہ نہیں ہوا اس کے اتر اتنے اچھے کیسے ہو سکتے ہیں کہ ودوانوں سے بھری کلاس میں وہ ٹاپ کر سکے منوز آج پوری کلاس میں ہیرو بن گیا سبھی لڑکے لڑکیاں اس کی طرف دیکھ رہے تھے اس نے اپنے جیون میں ایسا نجارہ پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا وقت جب کلاس سے نکلا تو کچھ لڑکیوں نے اسے گھیر لیا منوز ایک کوشن کا آنسر دینے کی کوسس کرتا تب تک دوسرا کوشن داگ دیا جاتا یہ سب اتنا تیجی سے ہوا کہ وہ ایک بھی پرشن کا اتر نہیں دے پایا اسے امید نہیں تھی کہ ایک ٹیسٹ میں ٹاپ کرنے سے اسے اتنا سممان ملے گا وہ کوچنگ سے اپنے کمرے کی اور جانے لگا تب ہی ایک لڑکی اس کے سامنے آئی میرا نام سپریہ ہے میں راجستان سے آئی ہوں اسی سال انکم ٹیکس انسپیکٹر بنی ہوں اب یہاں آئی ایس بننے آئی ہوں لڑکی منوز کی تعریف کرتی بھی اس کے سان چلتی رہی لڑکی کا ہوسٹل آ گیا اس نے منوز سے ویڈالی اچھا بھائی کل ملتے ہیں لڑکی نے منوز سے میل جول بڑھانے کا سنکیت دے دیا تھا منوز آج فولہ نہیں سما رہا تھا ہمیشہ لوگوں کی نجروں میں سریشٹ بننے کی کوسس کرنے والے منوز کو لوگوں نے سچ میں سریشٹ مان لیا تھا اس نے کمرے میں پہنچ کر کوچنگ میں ملے نمبر کا پورا قصہ پانڈے کو سنا دیا پانڈے کو امید نہیں تھی کہ منوز کلاس میں ٹاپ کر سکتا ہے اس نے منوز کے آنسرز کو سرسری نگاہ سے دیکھا اور پیپر کو بیٹ پر پٹکتے ہوئے بولا کلاس میں اس طرح کے آیوجن کو کوچنگ چلانے کے ہتھکندوں کے روپ میں دیکھا جانا چاہیے تم کھالی خوز ہو رہے ہو منوز مجھے تو یہ آنسر ایسے بھی کچھ خاص نہیں لگ رہے پانڈے کو اندر ہی اندر منوز سے جلن ہو رہی تھی وہ خود کو ہندی کا ودوان مانتا تھا اور منوز کو ایک سامانے سٹوڈنٹ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک جرور کیجئے ایک دن سپیریہ نے منوز سے پوچھا کہ وہ اسے پریمچند کی کہانی کفن سمجھا سکتا ہے منوز اس کی بات ٹال نہیں پایا دونوں ایک پارک میں بیٹھ گئے آس پاس کی کئی بینچوں میں کئی لڑکے لڑکیاں جوڑے میں بیٹھے ہوئے تھے کچھ آپس میں بات کر رہے تھے اور کچھ آنکھوں میں آنکھیں ڈالے بیٹھے ہوئے تھے سپیریہ زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے منوز سے بولی منوز میں تمہیں پسند کرنے لگی ہوں منوز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے ری ایکٹ کرے وہ اپنی نجریں لڑکی سے نہیں ملا پا رہا تھا اسے سمجھ آ رہا تھا کہ سب کچھ ٹھیک رہا تو لڑکی کی پسند پیار میں بدل سکتی ہے سب ٹھیک کا مطلب تھا آئی ایس یا آئی پی ایس بننا لڑکی اس میں امیدوں والا لڑکا ڈھونڈ رہی تھی وہ دلی آئی ایس بننے آئی تھی اگر وہ خود آئی ایس نہ بن پائے تو اس کی کوشش ایک آئی ایس یا آئی پی ایس پریمی ڈھونڈنے کی تھی آئی ایس پریلیمز کا ریزلٹ آ گیا منوز اور پانڈے ریزلٹ دیکھنے سائبر کیفے گئے منوز کی جیون کی پہلی پریلیمز کلیر ہو گئی تھی منوز کی کوچنگ کا ٹائم ہو گیا تھا وہ جلدی جلدی خوشی میں جھومتا ہوا کوچنگ چلا گیا یہاں آکے منوز کو پتا چلا کہ کئی لوگوں کا پریلیمز کلیر ہو گیا ہے گوالیر میں تو مسکل سے ایک دو لوگوں کی پریلیمز نکلتی ہے یہاں تو جسے دیکھو اسی کی پریلیمز کلیر ہو گئی ہے ابھی تک اسے پریلیمز بہت بڑی اپلپدی لگ رہی تھی لیکن یہاں اس کی آدھی کلاس کا پریلیمز کلیر ہو چکا تھا منوز کو اب سمجھ آ چکا تھا کہ اصلی لڑائی تو مینز میں ہے ریزلٹ کے کارانہ آج کلاس پند منٹ لیٹ سے شروع ہونے والی تھی اس لئے منوز فی کاؤنٹر کے پاس کھڑا ہو گیا کوچنگ کی ڈائریکٹر ورما میڈم ایک لڑکی کو ہندی سہتے کے بارے میں بتا رہی تھی ورما میڈم نے اس لڑکی کا منوز سے پریچے کروایا بتایا کہ اس بار انہوں نے کلاس میں ٹاپ کیا ہے اس لڑکی کا نام سردہ تھا یہ علموڑا سے دلی آئی تھی سردہ نے منوز سے کوچنگ کے بارے میں پوچھا منوز نے سردہ کو بتایا کہ وکاسر بہت اچھا پڑھاتے ہیں کلاس کا سمجھ ہو گیا دونوں کلاس میں سانت میں بیٹھ گئے وکاسر نے کلاس میں آتے ہی سب سے پہلا پرشنی یہی کیا پریلیمز کس کس کا کلیئر ہوا ہے منوز کے سانت سانت لگ بگ آدھی کلاس نے ہاتھ کھڑا کر دیا پاس میں بیٹھی سردہ نے منوز سے پوچھا آپ کا پریلیمز کلیئر ہو گیا منوز نے ہاں میں جواب دیا کونسا ایٹم تھا پہلا آئی ایس میں چار ایٹمٹ ملتے ہیں ایسے میں پہلے ہی ایٹمٹ میں پریلیمز کلیئر کرنا اسے ہونہار اسٹوڈنٹ دکھا رہا تھا کیونکہ سردہ کے علموڑا کی استیتی بھی گوالیر جیسی ہی تھی وہاں بھی آئی ایس پریلیمز کچھ ہی لوگوں کا نکلتا تھا دھیرے دھیرے منوز اور سردہ کی ملاقاتیں بڑھتی رہی اور منوز کو اب سردہ اچھی لگنے لگی سردہ سے ملنے کے بعد منوز کو انکم ٹیکس انسپیکٹر لڑکی میٹس کے کٹھن پرسنسی لگ رہی تھی اس لڑکی کو جب محسوس ہوا کہ منوز اسے اگنور کر رہا ہے تو اس نے زیادہ لوڈ نہیں لیا مکرجی نگر میں لڑکوں کی کمی نہیں تھی اس نے یوپی میں ڈی ایس پی کی پوشٹ پر سیلیکٹ ہوئے رہول کے ساتھ پارک میں بیٹھنا شروع کر دیا وکاس سر نے دس دن کے لیے نیبند کی کیپسول کلاس شروع کی پانڈے نے بھی منوز کے ساتھ وکاس سر کی نیبند کلاس جوائن کر لی منوز پانڈے کے ساتھ نہ بیٹھ کر اس کے آگے والی سیٹ میں سردہ کے ساتھ بیٹھ گیا سردہ کے ساتھ اس کا بیٹھنا پانڈے کو اکھر گیا پانڈے اس بات سے چڑ گیا کہ منوز کی دوستی ایک لڑکی سے کیسے ہو گئی منوز نے پانڈے کے گصے کو کم کرنے کے لیے سردہ کا انٹرو پانڈے سے کرواتے ہوئے کہا پانڈے جی سردہ ہیں ان کا بھی وسائع ہندی ہے بی اے ایم ایس ڈاکٹر ہیں بہت یوگے ہیں پانڈے نے جوڑ سے منوز کی بات کا انصر دیا منوز جی سردہ تو بہت یوگے ہیں پر کیا آپ نے انہیں نہیں بتایا کہ آپ ٹویلتھ میں فیل ہو گئے تھے منوز کا دل دھک سے رہ گیا اسے امید نہیں تھی کہ پانڈے سردہ کے سامنے اس کی ایسی بیجتی کرے گا سردہ نے پانڈے کی بات سن لی تھی اس نے منوز کی طرف دیکھا منوز اب سردہ سے نجریں چُرا رہا تھا وہ سوچ رہا تھا کہ نجانے سردہ اس کے بارے میں کیا سوچے گی وہ اب اس سے دوستی ڈکھے گی کی بھی نہیں کلاس شروع ہو گئی پانڈے دھیان لگا کر وکاسر کے لیکچر سننے لگ گیا لیکن منوز بیچارہ یہی سوچ رہا تھا کہ سردہ اسے کمجور سٹوڈنٹ سمجھ کر اس سے بات نہیں کری گی کلاس ختم ہونے کے بعد سردہ نے منوز سے کہا کیا میں آپ سے ایک منٹ بات کر سکتی ہوں منوز گھبرا گیا پتہ نہیں سردہ کیا بات کرنا چاہتی ہے اسی ادھیڑ گون میں منوز سردہ کی سانسان چلتا رہا پانڈے نے جب منوز کو سردہ کی سانسان جاتے دیکھا تو اس نے پیچھے سے آواز لگائی منوز جی آپ دلی پڑھنے آئے ہیں یہ پریم لیلا بند کر دیجئے کیا تمہاری ماں نے اس لیے جیور گروی رکھ کر پینسے دیئے تھے منوز کو پانڈے کے اوپر بہت گصہ آ رہا تھا اس نے ایک گصہ دباتے ہوئے پانڈے سے کہا سردہ اچھی لڑکی ہے اتنا کہہ کر منوز سردہ کے پاس چلا گیا سردہ نے منوز سے پوچھا کیا آپ ٹویلت میں فیل ہو گئے تھے پھر آپ نے فرسٹ اٹم میں پریلیمز کیسے نکالا منوز کی جیسے سانسیں آٹک گئی اسے لگا کہ سردہ اسے جھوٹا سمجھ رہی ہے کہ میری پریلیمز نہیں کلیر ہوئی ہے منوز سردہ سے جھوٹ نہیں بولنا چاہتا تھا ہاں اس سال اسکول میں نکل نہیں ہوئی تھی اس لیے میں فیل ہو گیا تھا ٹینت میں نکل ہوئی تھی اس لیے تھرڈ ڈیویجن پاس ہوا منوز میں جانتی ہوں اسفلتہ کیا ہوتی ہے میں نے میڈیکل اگزام دو بار دیا پر ایم بی بی ایس کے لیے سیلیکشن نہیں ہوا اس لیے میں نے بی ایم ایس کیا میں نے اپنے پاپا کو نراز کر دیا تھا سائد آئے اس سے سفل ہو کر پاپا کی امیدوں کو پورا کر پاؤں سردہ کی باتیں سن کر منوز کا من حلکہ ہوا اب وہ گوالیر کے قصے سردہ کو سناتا رہا ایس کی مکھے پر اکشا کے کیول دس دن بچے تھے منوز کی تیاری بہت اچھی نہیں ہوئی تھی سامان یا دن کی پڑھائی منوز سے نہیں ہو پائی تھی پینسو کے آبھاؤ میں وہ سامان ادھیان اور اتیاز کی کوچنگ نہیں لے سکا تھا وکاسر نے ہندی سائیتی کا سلیبرز ختم کر دیا تھا منوز کو اب واپس گوالیر جانا تھا وہ نہیں جانتا تھا کہ سردہ اب اس سے کب ملے گی ملے گی بھی یا نہیں وہ سردہ کو نہیں چھوڑنا چاہتا تھا اس لیے اس نے حمد کر کے سردہ سے کہا کیا ہم دوست نہیں رہ سکتے سردہ سردہ نے کس دیر سوچتے ہوئے منوز کو جواب دیا ہم دوست تو ہیں ہی منوز پر مجھے نہیں پتا کہ آگے کہاں پڑھوں گی اگلے مہینے میں بھی یہاں سے چلی جاؤں گی آگے کی تیاری سائد اپنے گھر سے ہی کروں گی منوز سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ سردہ اس سے کب تک اور کتنا دوستی رکھنا چاہتی ہے منوز نے سردہ سے اس کا الموڑا کا ایڈریس اور فون نمبر مانگ لیا سردہ نے منوز کی کاپی پر الموڑا کا فون نمبر اور ایڈریس لکھ دیا منوز کی امید ابھی ختم نہیں ہوئی تھی تاج ایکسپریس کے جرنل ڈبے میں اپنا سامان بوریوں میں بھر کر منوز اور پانڈے گوالیر کی اور چل دیئے آئی ایس کی تیاری کرنے دلی جانے والا منوز منوز واپسی میں سردہ کے پیار کو من میں بسائے لوٹ رہا تھا گوالیر میں پیلی کوٹی میں منوز اور پانڈے نے پھر سے ایک کمرہ کرائے پہ لے لیا دو دن بعد منوز بھوپال میں آئی ایس میں ان کا اگزام دے آیا پیلی کوٹی میں اسون نام کا ایک لڑکا بھی تیاری کرنے کے لئے آیا تھا وہ منوز کے پیپر کو دیکھ رہا تھا اس کے پوچھنے پر منوز نے بتایا مجھے لگتا ہے انگلیس میں میں پاس ہو جاؤں گا اسون نے پیپر دیکھتے ہوئے کہا منوز کہاں ہے تیاریزم ان انڈیا کا ایسی منوز نے پیپر دیکھو تیسے نمبر پر ہے منوز نے کانفریڈینس سے کہا اس ایسے میں میں نے بہت ٹیٹیل سے تیاریزم کے بارے میں لکھا ہے تیاریزم کے کارن اس کے انڈیا پر ایمپیکٹ how to solve this problem منوز نے جوس اور اُساہ سے پرکشہ میں لکھے اپنے ایسے کے بارے میں بتا دیا اسون ابھی بھی پیپر میں تیاریزم ان انڈیا کا ٹاپک ڈھوڑ رہا تھا لیکن اسے ابھی بھی یہ ایسے نہیں مل رہا تھا تو منوز نے پیپر لیا اور اُس جگہ پر اونگلی رکھ دی جہاں پر یہ ٹاپک لکھا تھا اسون نے اُس جگہ کو دیکھتے ہوئے کہا یہ تو ٹوریزم ان انڈیا ہے منوز نے جب دوبارہ دھیان سے پیپر پڑا تو وہاں ٹوریزم لکھا ہوا تھا منوز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ایسا کیسے ہو گیا منوز کی آنکھوں کے سامنے ادھیرہ چھا گیا اسے لگا کہ گلت ایسے لکھنے سے وہ اب انگلیس میں فیل ہو جائے گا وہ اپنے کمرے میں جا کر رونے لگا وہ سمجھ گیا تھا کہ انگلیس نے ایک بار پھر سے اس کا جیون برباد کر دیا ہے منوز اب سوچ رہا تھا کہ یہ بات اس ردھا کو کیسے بتائے گا پیلی کوٹی میں رہنے والے لڑکوں نے UPPSC کا پریلیمز اگزام دیا تھا پانڈے منوز اسون سبھی کی پریلیمز کلیر ہو گئی تھی ایک بار پھر سے اس کے سامنے مینز کا اگزام تھا چاہے وہ آئی ایس کا نہ ہو کر اسٹیٹ پی ایسی کا ہو اسی کونفیڈنس کے ساتھ اس کی اچھا سردھا سے بات کرنے کی ہوئی سردھا نے منوز کو جو اپنے گھر کا نمبر دیا تھا منوز اسے ڈھوڑنے لگا لیکن بہت دیر تک نمبر ڈھوڑنے کے بعد بھی منوز کو سردھا کا نمبر نہیں ملا انگلیس کا اگزام خراب نہ جائے اس لئے منوز اور پانڈے نے انگلیس کی کوچنگ شروع کر دی جہاں منوز کے پیار کے ویروہ دی پانڈے کو یوگیتہ نام کی ایک لڑکی سے پیار ہو گیا منوز کو یہ جان کر سکون ملا کہ پانڈے بھی پیار کرنے لگ گیا ہے کیونکہ اسے امید تھی کہ پانڈے اب منوز کے پیار کا ویروہ نہیں کرے گا دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے منوز نے پانڈے کو جب اپنا درد بتایا تو پیار میں ڈوبے پانڈے نے سردھا کا نمبر ڈھوڑنے میں منوز کی help کی پر نمبر نہیں ملا منوز کو سردھا سے ملانے کے لئے پانڈے نے منوز سے کہا کہ تمہیں الموڑا جانا چاہیے گوالیر سے الموڑا ہجار کلومیٹر دور ہے منوز وہاں جائے گا کیسے وہاں سردھا سے ملے گا کیسے اس کے ممی باپا کیا کہیں گے منوز کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا اس کی دویدہ کو دیکھ کر پانڈے نے اس کو سمجھایا منوز پیار میں لوگ کیا کیا کر دیتے ہیں ندی نالے پروت پہاڑ سب لانگ دیتے ہیں اور تم الموڑا تک نہیں جا سکتے کتنا دور ہے الموڑا ابھی نکلو صبح تک الموڑا پہنچ جاؤ گے یوگیتہ کے پیار میں ڈوبے پانڈے کو اب دنیا کے سارے پریمی اپنے ہمدرد نظر آ رہے تھے پانڈے کی بات سن کر منوز الموڑا جانے کو تیار ہو گیا اس نے پانسو روپے منوز کو دیئے کچھ پینسے منوز کے پاس بھی تھے پانڈے منوز کو ریلوے اسٹیسن تک چھوڑنے آیا منوز کو چھوڑنے کے بعد اس نے ایس ٹی ڈی سے یوگیتہ کو فون کیا اور ہس ہس کر فون پر بات کرتا رہا الموڑا میں پہنچ کر منوز ایک سستے ہوتل میں رکا اور پانڈے کے دیئے ہوئے ساہتی کے نوٹس کا لفافہ لے کر سردہ کی گھر کی طرف چل دیا پچاس سیڑیاں نیچے اتر کر منوز ایک بڑے سے گھر کے سامنے آ گیا منوز نے حمد کر کے ڈور بیل بجائی تب ہی ایک نوکر باہر آیا منوز نے نوکر کو بتایا کہ میں دلی سے آیا ہوں سردہ جوسی سے ملنا ہے نوکر منوز کو اپنے ساتھ اندر لے گیا اور اس کو ایک جگہ بیٹا دیا منوز سردہ کے آنے کا انتجار کر رہا تھا تب ہی اندر سے سردہ کی ممی آ گئی منوز نے بتایا کہ وہ دلی میں سردہ کے ساتھ پڑتا تھا سردہ کی ممی اس سے اس کے بارے میں پوچھنے لگ گئی اور منوز بتاتا رہا پھر منوز نے حمد کر کے بول ہی دیا آنٹی جی یہ نوٹس سردہ کے لیے لیا تھا سردہ تو انٹرنشپ کرنے ہری دوار گئی ہے لاؤ یہ نوٹس مجھے دے دو منوز نے سردہ کا نمبر اس کی ممی سے ماغ لیا اور اس کی ممی نے سردہ کا نمبر منوز کو دے دیا منوز بس اسٹینڈ آ گیا اس نے وہیں سے سردہ کو کول لگایا کسی مہلہ نے فون اٹھایا تو منوز نے بتایا کہ میں علموڑا سے بول رہا ہوں سردہ سے بات کرنی ہے اس نے کچھ دیر ویٹ کرنے کو بولا کچھ دیر بعد سردہ فون پر تھی میں منوز بول رہا ہوں سردہ منوز تم کیا علموڑا سے بول رہے ہو ہاں میں علموڑا سے بول رہا ہوں علموڑا کیوں آئے ہو منوز سردہ کو لگا کہ منوز کسی کام سے علموڑا آیا ہے تم سے ملنے آیا تھا منوز جھوٹ نہیں بول پایا تم گوالیر سے علموڑا مجھ سے ملنے آئے ہو پوچھ سکتی ہوں کیوں منوز کا اتاولہ پن اسے پسند نہیں آیا میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا سردہ میں تم سے ملنے کے لیے بات کرنے کے لیے تڑپ رہا ہوں آنکھیں بند کیے آنکھوں میں سردہ کو بسائے ڈگ مکاتے سور میں منوز نے وہ کہہ دیا جسے کہنے وہ علموڑا آیا تھا بجلی سی کڑکی اور منوز کے دل پر گر پڑی سردہ نے فون کاٹ دیا منوز سمجھ گیا کی پیار اتنا آسان نہیں ہے جتنا وہ سمجھ بیٹھا تھا آنسوں سے پورا ٹیلی فون بھیگ چکا تھا منوز روتا ہوا ایس ٹیڈی سے باہر آ گیا اور باہر ہی بس اسٹینڈ پر بیٹھ گیا اسے سردہ سے ایسی کٹھوڑتا کی امید نہیں تھی کیا سچ میں سردہ کے من میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی وہ چپ چاپ وہیں بیٹھا رہا تب ہی منوز کو کسی نے آواز دی آپ منوز سرما ہیں یہ ایس ٹیڈی والا تھا آپ کا فون آیا ہے منوز پھر ایس ٹیڈی پر پہنچا سردہ پھر سے فون پر تھی اس بار اس نے اپنی ناراج کی چھپاتے ہوئے منوز سے کہا ریپورٹ کارٹ سردہ کو دینا تھا منوز نے سردہ کو بتا دیا کہ کیسے اس کا مینس اگزام خراب ہوا تمہیں اپنی پڑھائی پر دھیان دینا چاہیے منوز تم پڑھائی پر دھیان دینے کی جگہ فالتو کی باتیں دماغ میں لیے الموڑا چلے آئے کچھ دیر تک سردہ نے منوز کو بہت سمجھایا منوز جس پیار کی تلاس میں الموڑا آیا تھا وہ تو اسے نہیں ملا لیکن پیار کی جگہ اسے سردہ کی امید اور بھرہوسہ جرور مل گیا اسی امید اور پڑھائی کے سندیس کو من میں بسائے وہ گوالیر واپس آ گیا دوسرے اٹیمٹ کی آئی ایس پریلنس اگزام میں اب کیول تین مہینے بچے تھے یوگیتہ کی بڑی بہن کی سادھی ہونے والی تھی یوگیتہ نے پانڈے اور منوز کو بھی انوائٹ کیا تھا سادھی میں جانے کے لیے پانڈے نے اسون کو بھی تیار کر لیا کیونکہ اس کے پاس لال رنگ کی ماروتی کار تھی کار میں جا کر پانڈے یوگیتہ کے سامنے امپریسن جھاڑنا چاہتا تھا سادھی میں یوگیتہ نے اپنے جیجا جی کے ایک رستیدار کا پریچہ پانڈے اور اس کے دوستوں سے کرایا یہ لڑکا انگلینڈ میں جوب کرتا تھا جلدی ہی پانڈے منوز اور اسون کو یہ پتا چل گیا کہ یوگیتہ اس انگلینڈ والے لڑکے سے پیار کرتی ہے نہ کی پانڈے سے اسون نے پانڈے کو چڑھاتے ہوئے بولا ایم اے ہندی کو لات مار کا سوفٹ ایر انجینئر کے ساتھ تمہاری پریمکہ نکل پڑے انگلینڈ پانڈے اب چلیں یا کھانا کھا کر جاؤگے منوز نے پانڈے سے کہا پانڈے کھانا کھا لیتے ہیں دیر ہو رہی ہے یوگیتہ سے کچھ کہنے کی حمد پانڈے کی نہیں تھی اس لئے وہ منوز پر فٹ پڑا جس دن سردہ تمہیں چھوڑ کر جائے گی اس دن کھا لینا تم کھانا پانڈے کا پیار لوٹ چکا تھا اب وہ اس کنفیوزن میں تھا کہ کھانا کھائے یا نہیں کیونکہ اسے پتا تھا کہ پیلی کوٹی میں آج اسے کھانا نہیں ملے گا اس لئے اس نے بھوک سے سمجھوتا نہیں کیا بھرپیٹ کھانے کے بعد تینوں پیلی کوٹی کو چل دیئے آئیے اس پریلیمز کا ایکزام ہو گیا منوز اور پانڈے کی پریلیمز کلیر نہیں ہوئی منوز پھر سے سونی پہ آ گیا تھا سے تیاری کرنے کے لئے دلی جا رہی ہے منوز کے لئے یہ اچھی خبر تھی وہ اپنے تھرڈ اٹیمٹ اور سردہ کے ساتھ کے لئے دلی جانے کو تیار ہو گیا پھر دلی پھر مکھر جی نگر منوز اور پانڈے نے نہرو بیہار میں کمرہ لے لیا تھا منوز کی پتا نوکری میں جا رہے تھے اس لئے گھر کی ارتوستہ پٹری پر چل رہی تھی منوز اور سردہ اب ساتھ میں پڑھائی کرتے تھے سردہ روز سام کو دو گھنٹے منوز کی کمرے پر ہندی سہیتی پڑھنے کے لئے جانے لگی پڑھائی کرنے کے بعد منوز اسے چھوڑنے اس کے ہوسٹل تک جاتا لگاتار ایک مہنے تک ایسا چلتا رہا یوگیتہ سے جب تک پانڈے کا پیار چل رہا تھا تب تک وہ منوز کے پیار کا سمرتک تھا یہاں تک کہ اس نے علموڑا جانے کے لئے بھی منوز کا سپورٹ کیا تھا لیکن پانڈے گرگٹ کی طرح تھا یوگیتہ کی جاتے ہی وہ پیار کا ویروہ دی ہو گیا تھا پانڈے ہی ہمیشہ منوز کو سردہ سے دور رہنے کے لئے بولتا تھا ایک دن منوز نے پانڈے کو اس کی اصلیت دکھا دی جب تک یوگیتہ سے تمہارا پیار چل رہا تھا تب تک تمہیں سردہ سے کوئی پرابلم نہیں تھی اب تمہیں پھر سے پریسانی ہونے لگی ہے منوز کے موں سے ایسی بات سن کر پانڈے نے منوز سے کہا منوز جی اب آپ کو تیہ کرنا پڑے گا کہ آپ میرے ساتھ رہنا چاہتے ہیں سردہ کے ساتھ اگر سردہ اس روم پہ آئی تو میں آپ کے ساتھ نہیں رہوں گا اب آپ بتائیے میں یا سردہ میں سردہ کے بنا نہیں رہ پاؤں گا پانڈے منوز نے اداس ہو کر پانڈے سے کہا پانڈے اپنا سامان پکڑ کر روم چھوڑ کر چلا گیا پانڈے کے جانے کے بعد منوز کو کوئی نیا روم میٹ نہیں ملا تھا جس وجہ سے اس کے پینسے جلدی ہی ختم ہو گئے تھے اسے اتیاس اور سامانے ادھیند کی کوچنگ بھی کرنی تھی اس لئے اس نے سوچا کہ وہ اپنے پتا جی سے بات کرے گا کہ اسے ایک سال تک ہر مینے دوہزار روپے بھیجتے رہے ہیں جس سے وہ دلی میں پڑھائی کر سکے ایسٹیڈی پر جا کر اس نے اپنے پاپا کو کال کیا جب تک وہ اپنے بات کہہ پا تھا اس کے پتا نے کہنا شروع کر دیا سالے سب حرامی ہیں کسی کو دیش کی چنطہ نہیں ہے وہیں پھر سسپنڈ کر دیا منوز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اس بار سسپنسن کی وجہ کیا ہے پر وہ یہ سمجھ گیا تھا کہ ان سے پینسوں کی امید کیا جانا بیکار ہے پینسے نہ ملنے سے منوز کا دلی میں رکنا اسمبھو تھا کوئی روم پارٹنر نہ ہونے کی وجہ سے اسے پندرسو کرایا خود بھرنا پڑ رہا تھا منوز مکان کی جس فلور میں رہتا تھا اس کے سانتھ والے کمرے میں ارون آم کا ایک سینئر رہتا تھا ان دونوں کمروں سے لگی ہوئی ایک چھوٹی سی کچن تھی جس میں منوز ارون اور ارون کا روم پارٹنر کا کھانا بنتا تھا ان لوگوں کا کھانا بنانے ایک کک آتا تھا منوز نے ارون سے کہا ہم کک کو ہٹا دیتے ہیں کک کی جگہ کھانا میں بنا لوں گا اور ساتھ میں سبجی لانے کا کام بھی کر دوں گا ابھی میرے گھر سے پینسے نہیں آ رہے ہیں اس لئے کھانے میں لگنے والے پینسے میں نہیں دے پاؤں گا وہ منوز کی بات مان گئے اس طرح منوز کی دلی میں بھوجن کی ویوستہ ہو گئی ایک دن سردہ کو شوڑنے کے بعد منوز جب گھر جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا ایک بنگلے کے آگے کھڑی کچھ کاریں دھو رہا ہے منوز نے اس لڑکے سے پوچھا کہ ان کاروں کو دھونے کے کتنے پینسے ملتے ہیں لڑکے نے نہیں بتایا منوز نے ڈرتے ہوئے اس بنگلے میں جا کر اس کی دور بیل بجائی گھنٹی بستے ہی اندر سے کئی کتوں کے بھونکنے کی آواز آئی ایک مہلا باہر آئی منوز نے اس مہلا سے کہا میں کار صاف کرنے کا کام کرتا ہوں کیا مجھے کار صاف کرنے کا کام مل جائے گا پہلے تو اس مہلا نے منع کر دیا لیکن کچھ دیر بعد اس نے منوز سے کہا کیا تم سام کو کتے گھومانے کا کام کر سکتے ہو منوز نے آج تک اس طرح کے کام کے بارے میں نہیں سنا تھا اسے یہ بھی پتا نہیں تھا کہ اس طرح کے کام کی سماج میں کیا عجت ہے تمہیں ہر مہینے 800 روپے ملیں گے اس مہلا نے منوز سے کہا سام کے دو گھنٹے کے لیے 800 روپے اچھی رقم تھی مہلا نے 500 روپے منوز کو ایڈوانس بھی دے دیئے منوز خوش تھا اس کے دلی میں رہنے کا جگار ہو گیا تھا منوز اپنی خوشی سردہ سے سیئر کرنا چاہتا تھا وہ بھاگتا بھاگتا سردہ کے ہوسٹل کے باہر پہنچا لیکن اس نے سوچا کہ سردہ اسے کتے گھوماتے دیکھ کر خوش نہیں ہوگی تو وہ بینا سردہ سے ملے واپس اپنے کمرے پر آ گیا اب منوز روز رات کو سردہ کو اس کے کمرے پر چھوڑ کر کتے گھومانے جانے لگا اس نے تائی کیا کہ وہ کسی سانت جگہ پر ہی کتے کو گھومائے گا اسے ڈر تھا کہ اس کا کوئی دوست یا سردہ اسے کتے گھوماتے ہوئے نہ دیکھ لے لیکن ایک دن جس کا ڈر تھا وہی ہوا سردہ نے اسے ایک دن کتے گھوماتے ہوئے دیکھ لیا منوز جی ڈوگی کس کے ہیں سردہ مجھے 800 روپے مہنے کے ساں کتے گھومانے کا کاملہ ہے سردہ کچھ سمجھ نہیں پا رہی تھی سردہ کی آنکھوں میں آسو آنے ہی والے تھے لیکن اس نے خود کو کنٹرول کر لیا منوز ایک بات کہوں برا تو نہیں مانوگے منوز کو لگا گی سردہ اسے کتے گھومانے سے منانا کر دے کہو سردہ کل سے میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گیا کچھ دنوں بعد منوز کوچنگ کے لیے پینسو کی ویوستہ کرنے گاؤں چلا گیا منوز کو گئے ہوئے ابھی پانچ دن ہی ہوئے تھے کہ سردہ کو منوز کی یاد آنے لگی اس نے منوز سے تو کہا تھا کہ وہ پڑھائی کے لیے دوست ہیں کوئی الگ ایکسپیکٹیشن اسے نہیں رکھنی چاہیے لیکن منوز کے دور جانے پر سردہ کا من کسی بھی چیز میں نہیں لگ رہا تھا المڑا جانے سے پہلے جو حالت منوز کی ہو رہی تھی وہی حال اب سردہ کا بھی تھا منوز دلے آ گیا منوز نے جب سردہ کے ہوسٹل کی گھنٹی بجائی تو سردہ خوشی کے مارے دوڑتی ہوئی نیچے آئی منوز کے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اس کی آنکھیں آنسوں سے بھر گئی منوز چپ چاپ سردہ کو دیکھتا رہا پھر سردہ نے ایک لمبی سانس لی کیا ہوا سردہ منوز کی نجریں سردہ کے من کو سمجھ گئی تھی لیکن سردہ نے اپنے آنسوں پر کنٹرول کرتے ہوئے پرتیوکتہ درپڑ اٹھا لی اور پڑائی کے بارے میں باتیں کرنے لگی منوز سمجھ گیا کہ اس لڑکی کو جیتنا اسمبو ہے آئی ایس کی پریلیمز اس بار منوز اور سردہ دونوں کی کلیر ہو گئی تھی یہ منوز کی تیسری اور سردہ کی پہلی پریلیمز تھی لیکن پانڈے کا پریلیمز اس بار بھی کلیر نہیں ہوا تھا اپنے پیار کے ساتھ منوز آئی ایس پریلیمز میں سفل ہو گیا تھا جبکہ پڑائی میں ڈسٹرپ کرنے والے پیار کے محول سے دور رہنے والا پانڈے پھر سے اسفل ہو گیا مین اگزام ہونے تک سردہ روز سام کو منوز کے کمرے پر آ جاتی اور دونوں تین سے چار گھنٹے ساتھ میں پڑائی کرتے کام کر رہا تھا کچھ سمیہ بعد ریزلٹ آ گیا منوز اور سردہ کا مین اگزام میں نہیں ہوا منوز کا تھرڈ اٹیمٹ بھی بیکار ہو گیا لیکن اسون نے کمال کر دیا وہ یوپی پی ایس سی میں ایکاؤنٹ آفیسر اور اس آئی ایس اگزام میں دلی انڈمان سرویس میں ڈپٹی کلیکٹر بن گیا دھوہری سفلتہ کے لیے اسون نے پارٹی رکھی اور سب کو بھلایا کئی راتیں منوز نے یہ سوچتے ہوئے بتا دی کہ اس کی تیاری میں کیا کمی رہ گئی تھی اسے لگ رہا تھا کہ کہیں نہ کہیں محنت کے باوجود بھی اس کے پڑھنے کے طریقے میں کوئی کمی ہے پانڈے نے پارٹی میں سب کے سامنے منوز کا مجاک اڑاتے ہوئے بولا میں نے کہا تھا نا کہ پیار کے کارن منوز کا سلیکشن اسمبہ ہے اس نے سامنے بیٹی سردہ کا بھی کوئی لیہاج نہیں کیا پانڈے منوز کا مینس میں اسفل ہونے کا کارن کیول سردہ کو مان رہا تھا اسفل اپنی پارٹی خراب کرنے کے موڈ میں نہیں تھا اس نے پانڈے کو فٹکار لگاتے ہوئے کہا بکواس مت کرو پانڈے تم منچورین کھاؤ اسفل کی بات سے پانڈے کو اثر نہیں ہوا اس نے منوز کی گھاؤ پر نمک چھڑکنا شروع کر دیا منوز جی آپ ایک سیم کی کلپنا کیجئے آج سے دس سال بعد جب آپ کو سردہ جندگی کی کسی موڑ پر کہیں ملے گی پر پوچھیں گی کہ منوز جی آج کل کیا کر رہے ہو پانڈے کی بات سنکر منوز اور سردہ کا چہرہ اتر گیا سردہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اپنی بات پوری کر کے پانڈے نے منچورین کے گریوی کے ساتھ فریڈ ریس کھانا شروع کر دیا سرمندگی کے کارن سردہ کا پارٹی میں بیٹھنا مسکل ہو گیا وہ آنسو پوستے ہوئے اٹھی اور پارٹی چھوڑ کر جانے لگی منوز بھی اس کے پیچھے چل دیا سردہ نے منوز سے کہا سردہ کچھ دیر تک کچھ نہیں بولی اتنا کہہ کر سردہ نے ایک پل کو منوز کو دیکھا اور پلٹ کر ہوسٹل میں چلی گئی دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آ رہی ہے تو اسے لائک جرور کیجی منوز گیٹ پر کھڑا رہ گیا اس کی دنیا ایک پل میں بدل گئی تھی سردہ کی آواز اس کے کانوں میں گنج رہی تھی اب اُلٹ پُلٹ دونا یہ دنیا پلیز منوز تیجی سے پلٹا اور دس منٹ لگاتار دوڑتے رہنے کے بعد اسوین کے کمرے پر پہنچ گیا منوز نے بینہ سمیہ برباد کیے اسوین سے کہا اسوین میرے پاس اب کیول لاشٹ اٹیمٹ برچائے مجھے آئی پی ایس بننا ہے تم مجھے بتاؤ کیسے پڑھائی کرنی ہے اسوین سمجھ گیا کہ اس کے دل پر گہری چوٹ لگی ہے اس نے اپنی گھڑی نکالی اور منوز کی کلائے پر باند دی اور کہا منوز یہ ایک سٹاپ پوچ ہے اب میں تمہیں پڑھائی کے کچھ نیم بتاؤں گا 22 ماہ کو آئی ایس پریلیم سے ہے یعنی اب کیول ایک مہنہ بچا ہے اس ایک مہنے میں تمہیں کیول پریلیم کی تیاری کرنی ہے مینس کو ابھی بھول جاؤ تم روز کتنا گھنٹا پڑھتے ہو 10 گھنٹا منوز چپ ہو گیا اس نے کبھی اپنے گھنٹے نہیں گینے تھے اب تمہیں ایک ایک منٹ کا دھیان رکھنا پڑے گا اس لیے یہ سٹاپ پوچ ہمیسا اپنی کلائے پر باند ہو جب تم پڑھائی کر رہے ہو تو سٹاپ پوچ چالو کر دینا جب تم کھانا کر رہے ہو یا کوئی تم سے ملنے آئے تو یہ سٹاپ پوچ روک دینا منوز نے اس طرح سے کبھی پڑھائی نہیں کی تھی سامنے کتابیں رکھی رہتی تھی اور وہ اپنے روم پارٹنر پانڈے سے بات کرتا رہتا تھا اور سوستا تھا کہ آج تو 10 گھنٹے پڑھ لیا ہے سرو سرو میں منوز کے سٹاپ پوچ میں 6 گھنٹے سے زیادہ نہیں ہو پاتے تھے دیرے دیرے اس نے 10 سے 12 گھنٹے روز سٹاپ پوچ کے انصار پڑھائی کرنا سرو کر دیا سردہ کے کہنے پر اب اس نے سام کو کتے گھمانا بھی بند کر دیا پریلیمز کی پریچھا ہو گئی منوز کا اگزام بہت اچھا ہوا سردہ نے اس بار اس کی جگہ اترانچل پی ایسی کا پریلیمز دے دیا منوز اب صبح چار بجے اٹھنے لگا سردہ کا اترانچل پی ایسی پریلیمز کلیر ہو گیا تھا وہ حریدوار جا کر مینز کی پریچھا دے آئی تھی منوز نے بھی دلی میں ہی اس مینز کا اگزام دے دیا دونوں اب مینز کے ریزلٹ کا ویٹ کر رہے تھے آئی ایس مینز کا ریزلٹ انٹرنیٹ پر لوڈ ہو رہا تھا پانڈے نے پہلی بار مینز کا اگزام دیا تھا ریزلٹ آ گیا اور اس بار منوز کا مینز کلیر ہو گیا تھا لیکن پانڈے رہ گیا منوز کو یقین نہیں ہو رہا تھا اس کے جیون کی پہلی مینز پریقشہ کلیر ہو گئی تھی پانڈے آج پھر سے بہت دکھی تھا اس کے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ منوز کا مینز کیسے نکل گیا پانڈے کو پتا نہیں تھا کہ پانچ مہنوں میں منوز نے کس طرح اور کیسی پڑھائی کی تھی مینز اگزام کی سفلتہ کی خوشی اب انٹرویو کی تیاری میں ڈوب گئی تب ہی سردہ نے منوز کو بتایا کہ اس کا اتراخن پی ایس سی مینز کلیر ہو گیا سردہ کی بات سن منوز اپنے انٹرویو کی ٹینسن بھول گیا اب سردہ علموڑا جا رہی تھی وہیں سے وہ ہریدوار انٹرویو دینے جا رہی تھی اس نے منوز سے کہا تھا کہ انٹرویو دیتے ہی وہ واپس دلی آ جائے گی اگلے دن سردہ علموڑا چلے گئی ایک دن سام کو سردہ کا فون آیا اس نے بتایا کہ اس کا انٹرویو اچھا گیا ہے لیکن میں دلی واپس نہیں آ پاؤں گا منوز کے پوچھنے پر سردہ نے بتایا کہ دلی سے کسی نے پاپا کو فون کر کے بتا دیا ہے کہ آپ کی بیٹی کسی لڑکے سے پیار کرتی ہے جب سے کال آیا ہے تب سے پاپا دکھی ہے منوز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کس نے سردہ کے گھر پر فون کیا ہوگا پانچ دن بعد پھر سردہ کا فون آیا اس نے بتایا کہ اس کا اترانچل پی ایس سی میں ایج ڈی ایم میں سیلیکشن ہو گیا ہے سردہ کی بات سن کر منوز کی خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا سردہ کے سیلیکشن کی خوشی میں منوز کو اپنے انٹرویو کی چنتہ ہونے لگی اس نے سردہ سے پوچھا کہ اس کے انٹرویو سے پہلے وہ آ تو جائے گی سردہ نے بتایا کہ جب سے فون آیا ہے پاپا کو لگتا ہے میں نے ان کا بھروسہ توڑا ہے مینز کا ریزلٹ آئے کافی دن ہو گئے تھے پانڈے کا دکھ کم ہو گیا تھا ایک دن پاس کے کمرے میں رہنے والا ارون ہنمان چالیسہ کا پارٹ کر رہا تھا ہنمان چالیسہ کا پارٹ کرتے کرتے اچانک رونے کی آواز آنے لگی پانڈے منوز اسون ارون کے کمرے کی طرف دوڑے تو وہاں جا کر پتا چلا کہ ارون کی پریمی کا یوپی پی ایس سی میں سیل ٹیکس انسپیکٹر کے پت پر شیند ہو گئی تھی اس لڑکی نے ارون کو وعدہ کیا تھا کہ سیلیکسن کے بعد وہ سادھی کر پائے گی لڑکی کا سیلیکسن ہو گیا تھا ارون کا نہیں لڑکی اپنے وعدے کی پکی نکلی سیلیکسن کے بعد اس نے سادھی کر لی لڑکا یوپی میں حال ہی میں ڈی ایس پی بنا تھا اس لیے ارون رو رہا تھا پانڈے نے اپنی حسی دباتے ہوئے اسوین سے کہا اسوین جی مجھے ارون میں منوش کے درسن ہو رہے ہیں اگر منوش کا سیلیکسن نہیں ہوا تو سردہ منوش کو چھوڑ کر چلی گئی تو کیا ہوگا منوش کو سردہ پر پورا بھروسہ تھا اس نے پانڈے سے کہا تم ابھی سردہ کو نہیں جانتے ہو پانڈے سردہ نے ایک بار جسے چن لیا اسے کبھی نہیں چھوڑ سکتی ایک دن انٹرویو کی کوچنگ سے آنے کے بعد منوش نے کمرے پر آ کر دیکھا کہ بگل والے کمرے میں رہنے والا ارون اپنا سوٹ کے اس پکڑے کہیں جا رہا ہے منوش نے ارون سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہا ہے ارون نے اچانک بھڑک کر کہا اس بے وفا دلی کو چھوڑ کر اپنے گھر جا رہا ہوں نہیں بن پائے آئی ایس آئی پی ایس تو کیا ہوا ایسا کونسا بڑا کام کرتے ہیں آئی ایس آئی پی ایس نیتاؤں کے سامنے اپنی پونس دبا کر کھڑے رہتے ہیں اس لیے اب میں راج نیتی میں جاؤں گا منتری بنوں گا میں آئی ایس نہیں بن پائے تو وندنہ نے مجھے چھوڑ دیا منتری بن کر سب سے پہلے اس کے پتی کو نوکری سے نکلواؤں گا منوش تمہارا سیلیکشن نہیں ہوا تو گھبرانا مت میری پارٹی جوائن کر لینا تو میں ودایق بنا دوں گا منوش کو دیکھ کر ارون نے کسکر منوش کو گلے سے لگا لیا اور جوڑ جوڑ سے رونے لگا ارون کے سانسان منوش کے بھی آنسوں نکل گئے ارون رکھ سے میں بیٹھ کر چلا گیا منوش کو آج سردہ کی یاد آ رہی تھی سردہ ابھی تک الموڑا سے نہیں آئی تھی ارون کا چہرہ بار بار اس کے سامنے آ رہا تھا ایس ڈی ایم بننے کے بعد سردہ منوش کے انٹرویو سے پہلے دلی آنا چاہتی تھی ایک دن ہمت کر کے اس نے اپنے پاپا سے بات کی پاپا وہ دلی میں منوش ہے نا کیا وہ تمہارے ساتھ ایش ڈی ایم بن گیا ہے اس کا آئی ایس مین کلیر ہو گیا ہے انٹرویو دینا ہے اس کو کون سا ٹیمٹ ہے لاشٹ سردہ کا چہرہ جھو گیا کچھ دیر چپی رہی چپی کا موقع اٹھاتے ہوئے اس نے اپنی مانگ پاپا کے سامنے رکھ دی منوش کا انٹرویو ہے پاپا میں دلی جاؤں گیا اس کا فائنل سیلیکشن ہو جانے دو پہلے ساری ہمت جھٹا کر اپنی انتیم بات سردہ نے پاپا سے کہہ دی پاپا اگر اس کا سیلیکشن نہیں ہوا تب تو دلی جانا اور بھی جروری ہو جائے گا کل منوش کا انٹرویو ہے وہ ابھی بھی سردہ کا انتجار کر رہا تھا اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ انٹرویو کے لیے کیا پڑے کیونکہ انٹرویو میں تو کچھ بھی پوچھا جا سکتا ہے اس لیے وہ اپنی ڈائیری پڑھنے لگا اب تک کی اپنی جیون کا تھا ٹویلت فیل سے لے کر انٹرویو کی دہلیج پر کھڑے اپنے جیون سنگرز گا تھا ڈائیری پڑھتے پڑھتے منوش کو وہ دن یاد آ گیا جب پانڈے نے لائیبریری میں اس کی نوکری لگوائی تھی اس کی اچھا پانڈے سے ملنے کی ہونے لگی وہ جیسے ہی کمرے کے باہر نکلا سامنے تیج چال میں اپنے بھوٹو پہ مسکان لیے سردہ آتی دکھائی تھی سردہ کو دیکھ کر منوش کے چہرے پر مسکرہٹ آ گئی منوش سردہ کے ساتھ پانڈے سے ملنے نکل پڑا منوش نے پانڈے سے کہا کل میرا انٹرویو ہے پانڈے مجھے انٹرویو تک پہنچانے میں سردہ کے علاوہ یدی کسی کا سب سے بڑا یوگدان ہے تو وہ تم ہو تم نے میرا ساتھ نہ دیا ہوتا سردہ نے منوش کا ساتھ دیا بھائیہ اب آپ بھی اپنے لاسٹ اٹیمٹ کی تیاری کرنے کے لیے جی جان سے جھٹ جاؤ منوش کا بھی دیکھو لاسٹ اٹیمٹ میں انٹرویو کے لیے کال ہوا ہے اگر منوش کا سیلیکشن نہیں ہوا تو پانڈے نے سردہ کا من لینا چاہتا اسے ابھی بھی سردہ پر بھروسہ نہیں تھا لیکن سردہ نے پانڈے کی آسنکاؤں کو غلط ثابت کرتے ہوئے کہا اب اگر نہیں ہوا تو دنیا میں دوسرے بہت کام ہے کرنے کو میرے لیے منوش امپورٹنٹ ہے وہ کیا بنتا ہے یہ امپورٹنٹ نہیں ہے منوش اور سردہ کو دور کرنے والے سارے سڑیانتر پانڈے کے بیکار چلے گئے تھے کچھ دیر بعد پانڈے ان دونوں کو آٹو سٹینڈ پر چھوڑنے چلا گیا آٹو کا انتجاج کرتے سمیں پانڈے نے منوش سے کہا منوش سردہ کے گھر فون میں نے کیا تھا پانڈے نے بہانوں میں بہ کر سچ اگل دیا پانڈے کی بات سن کر منوش بولا کوئی بات نہیں پانڈے پانڈے کچھ نہیں بول پایا منوش انٹرویو سینٹر پہنچ گیا منوش کا انٹرویو ڈاکٹر پیڈے اگروال کی بورڈ میں پڑا تھا ڈاکٹر اگروال آئیٹی دلی کے پورو ڈائریکٹر تھے ڈاکٹر اگروال اس بات کے لیے بددام تھے کہ وہ انجینئر اور انگلیس میڈیم کے لڑکوں کو ہی انٹرویو میں اچھے نمبر دیتے تھے اور ہندی میڈیم والوں کو کم نمبر دے کر ودا کر دیتے تھے منوش کا نام پکارا گیا اب منوش انٹرویو روم میں بیٹھا تھا اس کے سامنے ایک ٹیبل کے پیچھے پانچ لوگ بیٹھے تھے چار لوگ سوٹ میں تھے اور ایک بجرگ سے ویکتی دھوتی کرتا پہنے بیٹھے تھے بیچ میں ڈاکٹر اگروال بیٹھے تھے ڈاکٹر اگروال نے منوش سے پوچھا اچھا منوش تم سویل سرویس میں کیوں آنا چاہتے ہو منوش کے لیے پرشن سرل تھا منوش نے چار پانچ سیکنڈ سوچا اسے جورا کے ایش ڈی ایم راگویندر کی یاد آگئی جنہوں نے اسے پریریت کیا تھا اس نے آنسر دینا شروع کیا سر میں اپنے گاؤں میں ٹیمپو چلا آتا تھا ایک بار ٹیمپو پولیس نے پکڑ لیا میں ایش ڈی ایم راگویندر سنگھ کے پاس گیا ایش ڈی ایم سر کی ایمانداری اور توریت کاروائی دیکھ کر میں بہت پرباوت ہوا تب ہی سے میری اچھا پرساسنی کی ادھکاری بننے کی ہونے لیے ڈاکٹر اگروال منوش کے آنسر سے پرباوت نہیں ہوئے منوش اس طرح کی کہانی یہاں آ کر ہر کوئی پرتیوں کی سناتا ہے دراصل آپ سویل سیوہ کے مادم سے سماج میں ردبہ اور پاور چاہتے ہیں سرل سے دکھنے والے پہلے کوششن میں ہی منوش اُلج گیا دوسرے میمبر جو منوش کی فائل پر بہت دیر سے نظرے گڑائے دیکھ رہے تھے انہوں نے منوش سے پوچھا آپ کی بی اے میں سیکنڈ ڈیویزن ہے ٹویلتھ میں سیکنڈ ڈیویزن ہے ٹین تھا آپ نے تھرڈ ڈیویزن سے پاس کی ہے آپ تو بہت کمجور اسٹوڈنٹ ہیں آپ نے ٹویلتھ دو سال میں کی ہے کیوں انٹرویو بورڈ میں ابھی تک کہی گئی اس کی سچی بات کو جھوٹ مانا گیا تھا اس لئے ٹویلتھ فیل پر وہ اپنی پرانی عادت کے انصار جھوٹ بول کر بچ سکتا تھا پر آج اس نے سچ بولنے کا فیصلہ لیا اس سال اسکول میں نکل نہیں ہوئی تھی سر اس لئے ہندی چھوڑ کر سبھی وصائمے میں فیل ہو گیا تھا نکل انہی ایج ڈی ایم سر نے نہیں ہونے دی تھی جن سے میں پرباہت ہوا تھا منوش کو نہیں پتا تھا ایک دم انفٹ لگنے لگا انہیں امید نہیں تھی کہ کوئی لڑکا اس طرح کا جواب آئی ایس کے انٹرویو میں دے سکتا ہے ڈاکٹر اگروال نے منوش کے دیئے ہتھیار سے اس کا گلہ ریتنا شروع کر دیا ڈاکٹر اگروال نے منوش کو گھور کر پوچھا آپ نکل سے ٹویل فاس کرنا چاہتے تھے آج تک ایسا لڑکا ہمارے سامنے نہیں آیا جو یا ایکسپ کر رہا ہو کہ اس نے کبھی چیٹنگ کر کے پاس ہونے کی کوشش کی ہو منوش ڈرہ نہیں سر آپ بھنڈ مورینا جائیے وہاں کے اسکول دیکھئے آج بھی نکل سے بچے پاس ہو رہے ہیں وہاں کیا اس میں ان بچوں کی گلتی ہے یا اس سسٹم کی جو وہاں نکل نہیں روک پاتا ایک راگویندر سنگھ نے ایک سال نکل نہیں ہونے دی اور انہی چیٹنگ کرنے والے بچوں میں سے ایک بچہ اپنی محنت کے بل پر آج آپ کے سامنے بیٹھا ہے اور میں وہی بننے آپ کے سامنے آیا ہوں منوش کی اس بات سے پرباوید ہو کر بورڈ کے انیے میمبر آپس میں باتچیت کرنے لگے پر ڈاکٹر اگروال منوش کی اس آنسر سے پرباوید نہیں ہوئے انہوں نے منوش سے کہا آپ کچھ بھی گئیے پر میں نے آپ کا پورا کیریئر دیکھا آپ انگلیس میں ویک ہیں انگلیس لیٹریچر میں آپ کے ہمیشہ صرف پاسیمارکس آئے ہیں administration cannot be run in the absence of انگلیس منوش نے ہمت نہیں چھوڑی سر پرساسن میں بھاسا اتنی مہتفہ پونھ نہیں ہوتی جتنی آپ کی اچھی نیت منوش نے ڈاکٹر اگروال کی انگلیس کو ایمپورٹنس دینے والی ویچاردھارہ کا ویروت کر دیا ڈاکٹر اگروال کو اس کا ویروت پسند نہیں آیا انہوں نے ناراجگی کے سور میں منوش سے کہا no this is an excuse to hide your ignorance in انگلیس how you can serve the country with this weakness منوش انگلیس میں پوچھے گئے پرشنوں کو سمجھ کر اتر ڈھونڈنے کی کوسس کرنے لگا اس کے ماتے پر پسینے کی کچھ بودھیں دکھ رہی تھی دھوتی کرتا پہنے بجرگ ممبر نے منوش کو گھبرایا ہوا جان کر پوچھا منوش آپ پانی پینا چاہیں گے اس ممبر نے ٹیبل پر کانچ کے گلاس میں رکھے ساپ پانی کے طرف عصارہ کیا منوش کچھ ویچار کرتے ہوئے ایک ٹک پانی کی گلاس کو دیکھتا رہا پھر اس نے وہ گلاس اپنے ہاتھ میں اٹھا لیا کچھ دیر سوچ کر وہ ڈاکٹر اگروال سے بولا سر میں یہاں پانی نہیں پی سکتا سب منوش کے اس ویہوار پر چونک گئے ایک ممبر نے پوچھا پانی گندہ ہے کیا منوش منوش نے پولیٹلی کہا سر پانی تو ساپ ہے پر میں کانچ کے گلاس میں پانی نہیں پیتا مجھے سٹیل کا گلاس پسند ہے ڈاکٹر اگروال منوش کے اس آنسر کو سمجھ نہیں پائے اور ناراض ہو کر بولے یہ کیا بات ہوئی تمہیں پانی پینے سے کام ہے یا گلاس سے کوئی بھی گلاس ہو پانی تو وہی رہے گا نا منوش نے بڑی سالینتہ سے کہا جی سر میں بھی تو یہی کہہ رہا ہوں اصلی چیز پانی ہے برتن نہیں اگر پانی صاف ہے تو کانچ کے گلاس میں ہو یا سٹیل کے کوئی انتر نہیں پڑتا آپ کے وچار آپ کی بھاونہ ہیں اتنا کہہ کر منوش نے ہاتھ میں پکڑے پانی کے گلاس سے پانی پی کر کھالی گلاس ٹیبل پر رکھ دیا منوش کے اس آنسر سے سبھی میمبر سرپریزڈ رہ گئے منوش نے اپنی بات پوری کی سر میں جانتا ہوں کہ انگلیس بہت جروری ہے اس لیے اسے سیکھنے کی ہمیشہ میں نے کوسس کی ہے پہلی بار جب میں نے مینز اگزام دیا تھا تو ٹورزم کی جگہ ٹیررزم پر ایسے لٹھایا تھا پر اس کے بعد دو بار اسی انگلیس میں پاس بھی ہوا اس کا مطلب ہے کہ میرے انگلیس لگاتار پریکٹس سے صدر رہی ہے بجرگ میمبر کے چہرے پر چمک آ گئی اس کے موہ سے انعیاس نکل گیا واہ منوش ڈاکٹر اگروال آسانی سے چھوڑ لے والے نہیں تھے انہوں نے مورچہ بدلتے ہوئے بولا آپ کے پہلے آئی ٹی دلی کا ایک سٹڈنٹ انٹرویو کی لئے آیا تھا جو ٹیلتھ میں اپنے اسٹیٹ کا ٹاپر تھا اس کے اسطان پر آپ کو سلیکٹ کیوں کرے بتائیں گے آپ منوش کا ٹیلتھ فیل اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہا تھا اس بار بورڈ میمبر نے ٹیلتھ فیل لڑکی کی تلنا ان کی نظر میں دنیا کے سب سے یوگی اسٹڈنٹ سے کر دی تھی منوش نے جواب دیا کیونکہ میں اس سے زیادہ یوگی ہوں سر آئی ٹی پاس آؤٹ انگلیس میڈیم لڑکے سے منوش نے خود کو یوگی بتا دیا انٹرویو بورڈ میمبر اس اتر سے چونک گئے سب ایک دوسرے کا چہرہ دیکھ رہے تھے وہ سب اس کا کاران جاننا چاہتے تھے ایک میمبر نے آشری سے پوچھا آپ کیسے یوگی ہیں اس لڑکے سے جو کلاس میں آستگ اپنی ہر پرکشہ میں ٹاپ کرتا آیا ہے منوش نے جواب دیا اپنی ایوگیتہ کو جیتنا ہی سب سے بڑی یوگیتہ ہے میں ٹویلتھ فیل ایک ایوگی لڑکا ہوا کرتا تھا سر کیونکہ گاؤں کے بچوں کو گاؤں کے سرکاری سکول میں پڑائی کا وحث تر نہیں ملتا کہ سہر کے انگلیس میڈیم سکول کے لڑکوں سے کمپیٹ کر سکے ان آبھابوں کے باوجود اپنے سنگرس اور سنکلپ کے کاران میں یہاں تک آ سکا ہوں کینی دو لوگوں کی تلنا ان کے ریزلٹ سے نہیں کرنی چاہیے بلکہ ان کی پرستیتیوں اور سودھاؤں کے آذار پر بھی ہونی چاہیے منوج نے اپنی بات کہہ تھی بورڈ کے دوسرے ممبر منوج کی بات سے سہمت ہوتے دکھ رہے تھے لیکن ڈاکٹر اگروال فٹ اس سے مس نہیں ہوئے ڈاکٹر اگروال نے کہا یہ سب اپنی آیوگیتہوں کو چھپانے کے بہانے ہیں جو لڑکا میتس اور انگلیس کے در سے انہیں چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ساسن میں بھی کٹھن موقعوں پر گیوپ نہیں کرے گا آپ لوگوں کو کچھ پوچھنا ہے ڈاکٹر اگروال نے منوج کا آنسر سنے بینا دوسرے ممبر سے کہا ایک دوسرے ممبر نے منوج سے پوچھا دیکھیں آپ کچھ بھی کہیں پر آپ کا کیریہ گراف بتا رہا ہے کہ آپ ایک کمجور اسٹوڈنٹ رہے ہیں مجھے لگتا ہے ایسے کمجور اور اسفل اسٹوڈنٹ کی سیویل سرویس میں کوئی جگہ نہیں ہونی چاہیے سیویل سرویس میں سارپ اور ٹیلنٹڈ لوگ چاہیے بتائیے ہم آپ جسے اسفل لڑکے کو کیوں چنیں کیونکہ اسفلتہ جروری ہے کوئی بھی بڑی اسفلتہ تب تک نہیں ملتی جب تک آپ کئی بار اسفل نہیں ہو جاتے تھومس الوائی ایڈیسن بلو بنانے سے پہلے ہزاروں بار فیل ہوا کیول ایک اسفلتہ سے ایڈیسن ٹیلنٹڈ نہیں کہلائے تینجنگ ناروے ایوریش کو جیتنے سے پہلے سات بار فیل ہوئے تھے اگر وہ پہلی یا دوسری اسفلتہ سے نیراس ہو کر بیٹھ جاتے تو وہ کبھی ایوریش وطہ نہیں کر پاتے اے پی جے عبدالکلام نے جب پہلا بھارتی پرشے پڑیان اسلوی 3 لانچ کیا تو وہ اپنی اڑان پوری نہیں کر پایا اور کچھ سیکنڈ بعد ہی اس کا ملوہ سمدر کے گہرے پانی میں سما گیا لیکن وہ اس سے ہار نہیں مانے اور اگلے دو سال میں ہی انہوں نے پہلا بھارتی پکشے پڑیان لانچ کر دنیا میں بھارت کا نام اوچھا کر دیا منوج نے گوالیر کے لائبریری میں پڑی تمام کتابوں میں سے اگزامپل دے کر اپنی بات کو مجبوط بنایا منوج کے اس جواب کا ڈاکٹر اگروال پر کوئی پرباو نہیں پڑا انہوں نے منوج کے آنسر سے ہی اپنے مطلب کا کوششن ڈوڑ لیا اچھا منوج بتاؤ سیٹرلائٹ لانچ ویکل فیزکس کے کس سیدانت پر کام کرتا ہے منوج کو اس بارے میں کچھ نہیں پتا تھا اس نے کہا سواری سر مجھے نہیں پتا ڈاکٹر اگروال بہت انوبھوی تھے ان کے پاس ہتیاروں کی کمی نہیں تھی انہوں نے منوج پر نیا ہتیار آجمائیا آپ ہندی سہیتی میں ایک اچھے لیکچرر بن سکتے ہیں پر جلہ پرساسن ٹیکلنوجی میں ماہر لوگی سمالیں تو ہی دیس ترکی کرے گا لیکن منوج نے ہار نہیں مانی اس نے کہا سر سہیتی کا اسٹوڈنٹ آپ کے وچار میں جلہ نہیں چلا سکتا پر دیس کے پی ایم اس میں ایک سہیتکاری ہیں کیا آپ کو ان کی یوگتہ پر بھی سندے ہے منوج نے کمرے میں لگی دیس کے پی ایم اٹل بیہری باشپے جی کی تصفیر کی اور اسارہ کرتے ہوئے کہا اس نے گوالیر کے ایمیل بی کالیج کے اپنے سینئر اور بھارت کے پی ایم کو اپنے پکچ میں کھڑا کر دیا اس کا جواب سن کر بورڈ کے دوسرے ممبر حد پرب رہ گئے ایسا آنسر انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی انٹرویو میں نہیں سنا تھا ڈاکٹر اگروال بھی بھارت کے پردان منتری کو منوج کے سمرتن میں کھڑا دیکھ کر کس دیر کے لیے ہل گئے منوج کا جواب سواب تو ہوتے ہی ڈاکٹر اگروال نے کہہ دیا منوج اب تم جا سکتے ہو منوج دھنیوات کہ کر جیسے ہی دروازی کی اور مڑا تو بھجورگ ممبر نے اسے روکا اور پوچھا تمہارا یہ کونسا آٹیمٹ ہے منوج منوج نے کھڑے کھڑے ہی آنسر دیا لاشٹ آٹیمٹ ہے سر بھجورگ ممبر نے کہا اگر اس بار بھی آپ کا سیلیکشن نہیں ہوا تو آپ کیا کریں گے سوامی ویوکانند کا یہ واقعہ ہمیسا مجھے پریڑنا دیتا ہے اٹھو جاگو اور اپنے لکش کی پرابتی تک مت رکھو منوج کو ویوکانند کے اندر میں بتائے گئے دن یاد آگئے اس نے بھجورگ ممبر کو جواب دیا بھجورگ ممبر نے دوبارے پوچھا کیا لکش ہے تمہارا کیا آئی ایس پیسیس بننا تمہارا لکش نہیں ہے بھجورگ ممبر کو اس کا جواب سن کر آشتر رکھوا آئی ایس آئی پیس ٹیچر لائبریرین یہ سب جندگی کے لکش نہیں ہو سکتے ہونے بھی نہیں چاہیے یہ تو لکش پرابتی کا سادن ماتر ہیں واسطوک لکش ہے اس دیس کی امانداری سے سیوا کرنا پھر چاہے آئی پیس بن جائیں یا ٹیچر اپنی بات پوری کر کے منوج سانت کھڑا رہا بورڈ کے سبی ممبر چھپ تھے بھجورگ ممبر نے مسکرا کر منوج کو جانے کے لیے کہہ دیا منوج سب کو نمسکار کر کے باہر نکل گیا باہر پہنچنے پر سردہ نے گھبرا کر منوج سے پوچھا کیسا گیا انٹرویو میں تو بہت گھبرا رہی تھی گاؤں کا ایک ٹویل فیل انگلیس میں کمجور لڑکا جیسا انٹرویو دے سکتا تھا دے دیا اگر ان لوگوں کو میری اوپیوں کی طرف محسوس ہوگی تو مجھے چن لیا جائے گا انیت آپ کچھ اور کریں گے منوج نے جواب دیا آج فائنل ریزلٹ کا دن ہے سام کے پانچ بجے یوپی ایس سی کا ریزلٹ بورڈ پر چپک جائے گا سردہ اور منوج آٹو سے ریزلٹ دیکھنے یوپی ایس سی کے آپس پہنچ گئے ریزلٹ دیکھنے والوں کی بھیڑ لگی تھی ٹریفک پولیس کے سپائی کو اس بھیڑ کو سمالنے میں دکتیں ہو رہی تھی سپائی نے منوج کو دھکا دیتے ہوئے آگے بڑھنے کو کہا گیٹ کے نزدیک پہنچتے ہی منوج کی دھڑکنیں تیج ہونے لگی منوج کو یہ پانچ منٹ پانچ یوگ لگ رہے تھے گیٹ کھلتے ہی بھیڑ دوڑتے ہوئے اندر گز گئی ریزلٹ دیکھتے ہی کوئی خوشی سے ناچ رہا تھا کوئی رو رہا تھا کوئی جمین پر ماتا پکڑے بیٹھا تھا کوئی بےہوس ہو گیا تھا منوج کی ہمت نہیں ہوئی ریزلٹ دیکھنے کی اس نے سردہ کو ریزلٹ دیکھنے بھیجا اور خود گیٹ کے باہر کھڑا رہا منوج سانسے روک کر بس سردہ کا انتجار کر رہا تھا تب ہی اسے سامنے سے سردہ آتی دکھائی دی سردہ کے چہرے پر گمبیرتا تھی سردہ کا یہ روپ دیکھ کر منوج کا دل دھک سے رہ گیا وہ سمجھ گیا کہ سردہ کوئی بری خبر سنانے والی ہے سردہ نے کہا منوج اتنا کہہ کر وہ روکی چار پانچ سیکنڈ تک وہ منوج کا نیراسہ میں ڈوبا ہوا چہرہ دیکھتے رہی پھر اچانک وہ چلاتے ہوئے بولی تم آئی پی ایس بن گئے منوج منوج کو اپنے کانوں پر یقین نہیں ہو رہا تھا اس نے جلدی باجی سے کہا کیا تم نے صحیح رول نمبر دیکھا ہے کیا نام سے بھی دیکھا ہے کوئی غلط رول نمبر تو نہیں دیکھا ہی پر سردہ نے ایک دم صحیح رول نمبر دیکھا تھا منوج اب اپنا ریزلٹ پوری دنیا کو بتانا چاہتا تھا اس نے سب سے پہلے اپنے پتا کو فون لگایا پاپا میرا ریزلٹ آ گیا ہے میں آئی پی ایس بن گیا ہوں پتا نے کہا اچھا آئی پی ایس میں ہے گیا اب سالے اس ڈپٹی ڈیریکٹر کو نہیں چھوڑوں گو برباد کر کے ہی مانوں گو اب بتاؤں گو سالے کو کی آئی پی ایس کا باپ کیا ہوتا ہے اسون کا فینل سیلیکشن نہیں ہوا تھا وہ دکھی ہو کر آٹو میں بیٹھ کر چلا گیا سردہ اور منوج نے واپس جانے کے لئے آٹو روکا اور اس میں بیٹھ گئے پاس میں وہی سپائی کھڑا تھا جس نے منوج کو دھکے لاتا اس نے منوج سے پوچھا کیا ریزلٹ رہا منوج نے کہا منوج کا جواب سن کر سپائی نے منوج کو ایک سیلیوٹ مارا منوج آشری سے سپائی کو دیکھتا رہ گیا ایک ہی منٹ میں ایک ریزلٹ سے دنیا کا نجریہ اس کے لئے بدل چکا تھا وہ آٹو سے اترا اور اس نے انجان سپائی کو گلے سے لگا لیا منوج کی آنکھیں بھیگ گئی سپائی بھی گلے لگانے والے آئی پی ایس کو پہلی بار مل رہا تھا دوستو یہ تھی ٹویلت فیل بک کی بک سمری ہم نے اس سمری میں اس بک کے مین مین پوائنٹ سے ہی لیا ہے آپ کو یہ بک ایک بار جرور پڑھنی چاہیے اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو سبسکرائب جرور کر لیجئے اس ویڈیو کے سانت سانت ہم ٹویلت فیل بک کا گیو اوے بھی کرنے جا رہے ہیں گیو اوے میں پارٹسپیٹ کرنے کے لیے آپ کو کمنٹ سیکشن میں صرف یہ بتانا ہے کہ آپ کو منو سرما کی کس بات نے موٹیویٹ کیا اس ویڈیو میں دوہزار لائک ہوتے ہی ہم اس بک کا گیو اوے لائیو آ کر کریں گے کمنٹ سیکشن میں یہ جرور بتائیے گا کہ آپ کو یہ بک سمری کیسی لگی تو دوستو پھر ملتے ہیں دوسرے ویڈیو میں آپ اس ویڈیو کو سیئر بھی کر سکتے ہیں کیونکہ نولیز سیئر کرنے سے ہی بڑھتی ہے